رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے درمیان ہونے والے اختلافات دیکھ رہے تھے کہ ایسا اختلاف پہلی تین خلافتوں میں نہیں ہوگا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کے دو دھڑے بن جائیں گے تو یہاں ضرورت ہے کہ محبت کا درست دیا جائے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولاہ فہاز علی مولاہ من کنتو مولاہ فعلی مولاہ سارے نارے لگاؤں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ فعلی مولاہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ کہ ایمان والوں کا تو مولا ہے کافروں کا کوئی مولا تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ مالک ہے سُمَّ رُدُّ اِلَلَّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اگر مولا کا معنی وہ جو زد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے حلال کو حلال حرام کو حرام اللہ کے حکم پر تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم معصومیت زندہ بات وہ سیفی علی ملعونہ اس پر افی آر نہیں وہ گرفتار نہیں اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندلاتا پھر رہا ہے یعنی اس حد تک کی حکومت ابھی تک بتا ہی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے اس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے افسوس ہے مجھے ان پیروں پر ان علماء پر مختلف فرقوں کے جو کٹے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھاپی کٹ جاتے ہیں حضرت امام موسیٰ قازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھو ایک حضرت قازمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القرب صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی منزہن عن شریکن فی محاسنیه و جوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد سکره روح لی انفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله و تم برہانه وعظم شانه و جل ذکره و عز اسمه کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلم کے دربارے گہر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے جنید زمان امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس سر العزیز کے علوم و معارف کے مرکز مرکز سرات مستقیم کے شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر اس وقت حدیث غدیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے جتنے احباب یہاں حاضر ہیں یا پوری دنیا میں بزریا نیٹ جو سن رہے ہیں یا سنیں گے اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرمائے اور خالق کائنات جلال جلالہ ہمارے اس تاریخی پروگرام کو تاریخ ساز بنائے اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اثرات عطا فرمائے سب سے پہلے آج کے تاریخی سیمینار کا اعلامیاں ہے جو ریس کو بھی جاری کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا مقالہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کوئی تصویر کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطع طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عید غدیر کے حوالہ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور آج پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے اور 295C کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو کسی عالم کی ہو کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ اسہ کوئی آئی نہ نہ میرے بزم خیال میں نہ دکان آئی نہ ساز میں تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادار نہیں کر سکی وہ بھی کرز ہے پاکستان پر تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا استعراب ختم ہو کروڑ آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ دو سو پچانوی سی کے اطاحت ان مجرموں کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحادی امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں امن سیمینار ہو رہے ہیں اور ایک ضابط اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی تو یہ ضابط اخلاق کسی کام کا نہیں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے تو پاکستان کی حکومت کیا اندی اور بحری ہے اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنس ہیں اور اتحادی امت کانفرنس ہیں اور یہ ضابط اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے اور اگر وہ وہی بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیشنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے ہی وہ ملون زمانہ حامد رضا سلطانی جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پہ کیس چلا لیکن اس کی زمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے لولی لنگڑی حکومت ہے کہ یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفاء راشدین ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی تو یہ ضابط اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے ہم تب ضابط اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابط اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کوٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں اور یہ یہاں ایک مزاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابط اخلاق کے نام پر کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس عاصف رضا الوی کو نہیں ڈال سکتی جو رزانہ بھونکتا ہے خلفاء راشدین کو زیادہ غیرت کرنی چاہیے ارباب اقتدار کو اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں باپس لیا جائے اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرہ لگا بیٹھے تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دن بہ دن مسائل بڑھ رہے ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان ملعونہ جس نے سب سے پہلے سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی مجھے افسوس ہے کچھ سیدزادوں کے بارے میں وہ جانتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے جس کے جواب میں صرف ہم نکلے اور ہم نے باغ فدق سیمینار منقض کیا اور آگے پھر یہ سارا سلسلہ سامنے ہے اور وہ باغ فدق سیمینار کو بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے توہینے کی حالانکہ ہم نے لوگوں کی توہین روکنے کے لیے جواب دینے کے لیے باغ فدق سیمینار دلائل کی روشنی میں تاریخ کا منفرد سیمینار یعنی تیس میں تقریباً ساڑھے چھ سات گھنٹے گفتگو کر کہ حقائق کو واضح کیا وہ سیفی علی ملعونہ اس پر افیار نہیں وہ گرفتار نہیں اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندلاتا پھر رہا ہے یعنی اس حد تک کی حکومت ابھی تک بتائی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے اس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے اور وہ کس کو کس نے گرفتار کیا ایسے ہی امجد جہوری کراچی کا اس نے بھی توہین صحابہ بلکہ توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا ایسے یار بھی کٹی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سارے ملعون جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں افسوس ہے مجھے ان پیروں پر ان علماء پر مختلف فرقوں کے جو کٹے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھاپ اکھ جاتے ہیں ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عید گا شریف میں ہوئی کس نے نام لیا ان مسائل کا حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہو ایک حضرت قاظمی صاحب کی زبان سے لفظ نہیں نکلا کیا یہ اپنے اباؤ اجداد کے لحاظ سے بھی اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں کہ ان کی ناموس میں پیرا دیں یا وہ جو توہین کرنے والے وہ بھی اسی برزم میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جن کے ایک پالتو نے ایسا کیا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری کانفرنس فاتحانہ انداز میں کی جا رہی ہے اور اس میں عبد الرحمان سلفی کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں اس میں عاصف رضا الوی اور حامد رضا سلطانی ان ملعونوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں اس میں وہ عمر زلیل ملعون جو رب ذل جلال کی توہین کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں کوئی تقاضہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں تو یہ کس چیز کے دین کے مسائل کے حل کرنے کے لئے یہ لوگ بیٹھتے ہیں بڑے بڑے مدارس کے محتمم اور بڑے بڑے سجادہ نشین اور ادھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی توہین ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ کے خاکے بن رہے ہیں اہل بیت اتحار کی توہین ہو رہی ہے صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے اہمہ اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے اور یہ سب بلکل خواب خرگوش میں ہیں اور کچھ جا کے بہر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں اور تھنڈی ہواوں کے اندر انجائے کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ذابطہ اخلاق ماز لفظوں کا ایک کھیل ہے اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں استراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کے لئے تم نے کیا کیا عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا عاصف رضا علوی کے مسئلے پر عمر زلیل کے مسئلے پر لہذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مزاک نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیا جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے یہ جو چند ٹٹوط ہم نے کٹھے کی ہوئے مجھ سے فرقوں کے جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں دلال قسم کے ایجنٹ لوگ ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارا آج کا یہ سیمینار اس کے علامیہ میں یہ بھی ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور اب وہ شیروں میں ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑ نہ یا اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برس حر عام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دیئے بغیر امن استحقام کی توقع فضول ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سراحت تو کیا اشارہ اور کنایت توہین بھی 295 سی کے زمرے میں آتی ہے چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں امہرم الحرام آ رہا ہے ایک سروے کے مطابق ایک مقصوص فرقے کی طرف سے شہداء کربلا رضی اللہ عنہ کے ذکر کی خاطر جو مجالس منقد کی جاتی ہیں ان میں تقریبا ستانوے فیصد وہ مجالس ہیں جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے ستانوے فیصد پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سکور کیا جاتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیگر صحابہ اور اہل بیعت کو اہل بیعت اتحار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ اہل بیعت اتحار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہابی تو اہل بیعت سے ہیں حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہابی تو اہل بیعت سے ہیں اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں حقیقت میں ان کی بھی تو ہی نہیں کرتے ہیں خواہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہابی یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہابی ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منصوب کرتے ہیں اور ان کے لسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے تو ہم ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ نائنٹی سیون فیصد جو محافل ہیں مجالس ہیں ہماری پیشکاش حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی ریپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں اور وہاں سے جو زاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نارے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ان کی مجلسی اور تبرہ بھرا ہوا ہے اور کیسے عجیب لوگ ہیں یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جال کو گالیوں دے کے پورا کر لیں مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی مجالس محرم الحرام میں ابو لاب اتبا شہبا اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ان کمینوں خلافہ سلاسہ رضی اللہ تعالی انہم ازواج متحرات رضی اللہ تعالی انہ تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتا کنایتا کسی لحاظ سے بھی کوئی نازبہ لفظ نہ بولا جائے اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے امن کی کوشش اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیاں گالیاں نکال رہے ہیں اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے پیچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ مازالہ پورا کر رہے ہیں تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول شکولٹی شکل میں نہ دیا جا انہیں کوئی کھا نہیں جاتا یہ خود دشتگرد ہیں اور پھر پولیس تو کیا یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ عوام اور فوج میں اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو اس کی کپیرہ دے رہا ہے تو مسلمان جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پیردار کو بھی دیکھے گا اس بنیاد پر کسی طرح کی سکولٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے کینسل کیے جائیں ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالے سے محرم الحرام محافل شہادت شہادت شہادہ کربلا رضی اللہ تعالی عنہم جو کانفرنسز ہیں ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شریع کا درست دیا جا یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھڑیاں نہ اڑائی جائیں اور محبت کا رنگ دے کر اہلِ بیت کے تقدس کی دھڑیاں نہ اڑائی جائیں یعنی کچھ بے حیاء لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سعادات کی جو مستورات ہیں عظیم ہستیاں ان کے بارے میں لبو لہجہ ان کا بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ استعمال نہ کیا جائے اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسئلہ کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں مگر اس میں بھی اس بات کا تو اعترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس اکسیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شانی نہیں ایسی بے سبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز سریعت سے وہ بیان کرتے رہتے ہیں لہٰذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے اور اگر کوئی نہنجار انہی اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے تو حکومت اسے بھی لگام دے ہم اہل حق اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو لازم ملزوم سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تابین جب دونوں اکٹھی پائی جائیں اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک شعبہ ہیں اور انہی سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے حدیث غدیر کے لحاظ سے ابھی تفصیلاً مکالہ پیش ہوگا اس میں علامیہ کے اندر میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر اور عید غدیر میں بڑا فرق ہے ہم حدیث غدیر کے تو علمبردار ہیں مگر عید غدیر کے نہیں یہ حدیث جس کے زیر سایہ ہم اس وقت بیٹے ہوئے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کی جان ہے یہ صحیح حدیث ہے ہمارا اس حدیث کی تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں اس حدیث کی خوشی سے کوئی اختلاف نہیں لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کی سند بناتے ہیں ہمارا ان ظالموں سے اختلاف ہے اور اس کو ہم رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا مقالہ جو ہے وہ مکمل کریں گے اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا یہ چودہ صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے گلدستہ کی شکل میں پیش کریں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم معصومیت تاج دار ختم معصومیت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم معصومیت لبائک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم حدیث غدیر من کنتو مولاہ فعلی مولاہ اس حدیث کی انشاءاللہ شرع کریں گے اور سارے حضرات اس شوق سے سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبول دعا ہے ہر اس بندے کے بارے میں جس میں یہ شرطیں پائی جائیں دعا کس چیز کیا کہ اس کا چہرہ ترو تازہ رہے اس کا مزاج باغو بہار رہے اس کو خوشحالی ملے نبدر اللہ عبدن اللہ پر رونک رکھے ایسے بندے کے چہرے کو کس کو من سامیہ مقالتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری حدیث کو سنا فحافظہا اسے یاد کر لیا زبانی یاد کر لیا وواہا یاد کرنے کے بعد پھر محفوظ بھی رکھا وعدہا اور پھر آگے کسی تک اسے پہنچا بھی دیا سامیہا فحافظہا وواہا وعدہا یعنی چار کام جس نے کیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر یقین ہے اس لئے تمام حضرت یہ حدیث کے یہ آج کے درس کو جو حدیث غدیر کا درس ہے اس سے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں اور ساری بحث کو محفوظ کریں تو غدیر ایک مقام ہے خم غدیر خم خم جگہ ہے جہاں پر ایک تالاب تھا تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں جحفہ کے مقام پر حج سے واپسی پہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اجتماع میں ایک خطبہ دیا اور اس کا جو مین حصہ ہے وہ حدیث غدیر ہے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ یا فاز علی مولاہ اس سلسلہ کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک ہے حدیث غدیر کا پس منظر اور ایک ہے عید غدیر کا پس منظر یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پھر ایک ہیں وہ لوگ جن کے بڑے صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں اور ایک ہیں نئی نئی سواریاں جنہیں اب شوق ہو رہا ہے عید غدیر منانے کا تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں اور دونوں کے لیے ہی ہم اسلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر ان کو بتایا جائے کہ پس منظر کیا تھا خطبہ کیا تھا خطبے کی الفاظ کے صحیح مطالب کیا ہیں پھر اس کو جن کو خطبہ دیا گیا سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کے دیا گیا انہوں نے اسے کیا سمجھا پھر جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیا گیا انہوں نے کیا سمجھا پھر آئیمہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا اور چلتے چلتے پھر بعد کے اسلاف میں سید ناپیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے کیا سمجھا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علی نے کیا سمجھا اور ہم نے کیا سمجھا تو اس لیے یہ نہایت ہی اہم گفتگو ہے جس پر آگے مستقبل کے سالوں میں مسلک کے تحفظ کا بہت زیادہ مدار جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے تو حدیث کے شان ورود کو اگر سمجھ لیں تو پھر حدیث کے معانی کو سمجھ آسان ہو جاتا ہے تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے مستدرک للحاکم میں بھی ہے میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر چار صفحہ نمبر تحتر حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ وہ خد راوی ہیں کہتے غزوت معالین رضی اللہ تعالی انہو الالیمن کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا غزوت معالین کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا فرائیت منہو جفوتن میں نے یہ صحابہ کی آپس میں بات چیتا ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی فقدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فذکرت لہ تو میں میں نے آگ حضرت مول علی رسول اللہ تعالیٰ انہو کی تو کہتے ہیں فرائی تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغییرو تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف نقص کی نسبت کی کہ مجھے ان پر یہ اعتراض ہے یہ اعتراض ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا یا جس طرح غصہ آ جاتا ہے فقالا یا برائدہ اَلَسْتُ اَوْلَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہوں قلتو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں فقالا مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيٌ مَوْلَاهُ مَوْلَاهُ یعنی تم مولا علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض نہ کرو اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے میں تمہارا محبوب ہوں تو جس کا میں محبوب ہوں مولا علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے علی بھی اس کے محبوب ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو اور علی المرتضاء رضی اللہ عنہ سے تم بغض رکھو ایسا نہیں ہو سکتا میرے ساتھ محبت جو ہے اس کا تقاضہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کی جائے یعنی ضروری طور پر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہاں پر ساری بحث جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے من کنتو مولاہ فعلی مولاہ کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کرے مگر کوئی سنی ایسا نہیں جو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے مولا سب مانتے ہیں یعنی اہل سنت و جماعت ہم ناسبیوں یا خارجیوں کی بات نہیں کر رہے اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو مولا مانتے ہیں رفضی بھی لفظ مولا کا اقرار کرتے ہیں یہ حدیث اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہمہ دونوں نے ذکر نہیں کی اپنی صحیح ہیں ان کے اندر مگر یہ حدیث بلکل صحیح حدیث ہے یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ان الفاظ کے اندر جو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو یا فہاز علی مولا ہو باقی جامع ترمزی میں سنن نسائی میں دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ اصل الفاظ موجود ہیں بعد والے جو ہیں اللہمہ والی من والا ہو اس کے لحاظ سے باحث ہے کہ ان کی فنی حیثیت کیا ہے لیکن یہ جو الفاظ ہیں مین ان کے اندر اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں کہ جس میں کہا جائے کوئی کہے کہ سند کمزور ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اب بہت ساری جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر اگر عید منائی جائے تو تھوڑی ہے تو اس منیاد پر اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صحابی کو کوئی لکب دے رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں عید مناؤں گا تو ضرور منانی چاہیے لیکن ایک جھوٹ پر عید منانا پہلے جھوٹ گڑنا اور پھر اس پر عید منانا اور جھوٹ بھی ایسا کہ جس کا حملہ قرآن پہ ہوتا ہو جس کا حملہ پورے دین پہ ہوتا ہو جس کا حملہ سارے اہلِ بیعت اور سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ہوتا ہو وہ جھوٹ تو سننا بھی جائز نہیں اس کی عید کیسے جائز ہو سکتی تو اس حدیث کے اندر یہ جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی لفظ مولا سمجھنے کے لیے معامل قرار پائے گا اور اس کے علاوہ ایک پس منظر ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی اسی چیز کی وضاحت کریں گے جو لفظ مولا کا مطلب ہم اہلِ سنت و جماعت لیتے ہیں روافظ مولا کا مطلب متصرف فی الامور کرتے ہیں مولا کا مطلب اولا بالامامہ امامت کا حق دار اور متصرف فی الامور اور ہم اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ مولا بمانہ محبوب ہے یعنی سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حلقہ نہ جانوں یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برعکس ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا چونکہ جب ہم مولا بمانہ محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے پھر ان کی کیا خصوصیت ہے تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گی اس کا سبب اب متلکن جو لفظ مولا ہے چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں لفظ مولا کے معنی کے لحاظ سے قرآن مجید پران رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب نسب کے لحاظ سے مولا جس طرح کہ سورہ نساء کے اندر ہے اب یہاں پر جو موالی ہے موالی مولا کی جمع تو یہ مولا نسب ہے نسب کے لحاظ سے نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا اب ظہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا تو ہر جگہ دیکھ نہ پڑے گا صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے ماہ قبل ماہ بعد دیکھیں گے اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے ایسے ہی مولا بمانا ولایت دین ولایت دین وہ کیا ہے مثلا سورہ انفال میں ہے ان اللہ وہ آزاد کرے کسی کو وہ مو تک کا مولا ہے اور مو تک اور اتیق وہ مو تک کا مولا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں یہ ہم پلجابی بھی کہتے رہتے ہیں جب کوئی بس کنڈیکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے وہ ڈریور رکھتا ہے بریک لگانا سامنے تو یہ کنڈیکٹر اسے سواری کہہ رہا ہے اور وہ اس بس کو سواری کہہ رہا ہے تو لفظ سواری کے معنی میں معنی آپس میں زدے ہیں ازداد میں سے تو اس طرح ہر زبان میں ہوتے ہیں مولا کا یہ بھی ہے کہ ازاد کرنے والا بھی مولا ہے اور جو ازاد ہوا ہے وہ بھی مولا ہے تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے سور احضاب کے اندر فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ بَمَوَالِكُمْ اگر تم ان کے باپ نہ جانو یعنی کوئی غلام ملا ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے دین بھائی ہیں اور کیا ہیں تمہارے موالی ہیں اب ازاد کرنے والا بھی مولا ہے جس کو کرتا ہے وہ بھی مولا ہے ایسے ہی ایک ہوتا ہے مولا نسرہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ کہ ایمان والوں کا تو مولا ہے کافروں کا کوئی مولا تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ مالک ہے سُمَّ رُدُّوا إِلَّهِ مَوْلَهُمُ الحق مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں کہ ان سے انہیں رزق بھی دے ساتھ پیار بھی کرے انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے تو یہ ایک جو خلاصہ بیان کیا وہ اس لیے کہ مولا کا معنی نہیں مولا کا معنی دیکھیں گے ماں قبل ماں بعد کو دیکھ کر کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اور پس منظر کیا جو ان کا مطالوہ ہے روافظ کا اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے دلیل موجود ہے یعنی ان کا یہ اسرار کہ مولا بمانا متصرف فی الامور اور دوسرا مولا بمانا اولا اور پھر اولا لے کے ایک اور تعویل کہ اولا اور اولا جو ہے وہ اس کے آگے کئی شبہ جاس ہو سکتے ہیں اولا بال علم اولا بال حکمت لیکن اس کو پھر جا کے اولا بال امامہ کے ساتھ ملانا یعنی اتنے موڑ کاٹنے کے بعد وہ یہاں خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلہ میں بہت طویل بات سے ہمارے اکابر نے کی یہ شرع مواقف ہے میر سید شریف سند جرجانی کی انہوں نے 393 صفحے پر جلد نمبر آٹھ میں اس لفظ مولا کی بحث کر کے روافظ کو جواب دیا ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ہے شرع مقاصد علامات افتازانی کی یہ جلد نمبر تین انہوں نے 503 صفحے پر حدیث غدیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے لفظ مولا کا مانا بیان کیا ہے اور روافظ کو جواب دیا ہے ایسے ہی یہاں پر تحفہ اسنا شریعہ ہے فرسی میں اور دیگر علم کلام کی بہت سی کتابیں ہیں اب میں چونکہ یہ بات جیسے علماء سن رہے ہیں یا سنیں گے ایسے ہی عوام بھی اور اکثر عوام سنیں گے اور ان کی اصلاح زیادہ پیش نظر ہے تو اس لیے میں ساری عربی بارات پڑھنے کی بجائے خلاصہ بیان کر کے اس ہاتھ پھر اپنے موقف پر عربی سے دلیلیں پیش کروں گا تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنا لینا اولا یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا مفعل کا وزن یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے یعنی ساری عربی گرائمر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے اس نے بھی کہا کہ ماہ حاصل اور خلاصہ لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے اسی بنیاد پر امام رازی رحمت اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا یہ تفسیر کبیر جلد نمبر پندرہ کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح فکانا یاجبو ان یسیحہ ان یقال حاذ مولا من فلان کما یقالو حاذ اولا من فلان یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان ان اولا من فلان ان تو جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجیش نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا امام رازی کہتا انما نبہنا کہ ایک رافظین حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا تو میں اس لیے کہتے ہیں میں اس نقطے پر زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جہاں وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا جہنم اور جنت کا فرق حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں مطن پر تو اعتراض نہیں معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتا چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے تو مولا بمانا اولا ہرگز نہیں ہو سکتا اب یہ ہے کہ مولا بمانا متصرف فی الامور مولا بمانا متصرف فی الامور یا مولا بمانا متولی مولا بمانا متصرف فی الامور کی جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو جو چاہے کر سکے تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کا اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہے بادی کے لفظ نہیں ہے اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو یعنی فعلی بادی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں تو مطلب کیا بنا مانا وہ کرنے ہے جو ابھی سے نافذ ہو جو ابھی سے نافذ ہو چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے اور ابھی سے نافذ ہو تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے وہ تو نبوت ہے تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے متصرف فی الامور کے لحاظ سے تو پھر تو معاذ اللہ جو علیدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے فرشتے سے غلطی ہوئی یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی تھی یہ بقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک اب اگر مولا کا معنی وہ جو زد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے حلال کو حلال حرام کو حرام اللہ کے حکم پر یہ سب کچھ تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنے اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور ایسے ہی اس کے ساتھ یہ بھی یعنی لازم آئے گا مازاللہ نتیجہ تن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو جائیں کہ جب پورے کے پورے اختیارات ہی ایک دوسرے بندے کے لیے دے دیئے گئے ہیں اسی وقت تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کے لیے یعنی آپ یا تو آرام کریں یا تعتل کا لفظ مازاللہ بولا جائے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کی آخری گھڑی تک اور آج بھی اللہ کے فضل سے نبی ہیں تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو کیونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بعد ہی کا تو ذکر نہیں اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی اور دوسرے لحاظ سے اقلا ممتنے لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا ہے کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا باد میں جا کر وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملا خلیفہ بن چکے ہیں چونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں تمہیں کہتے ہیں کہ چلو باد میں منالو تو پھر ٹھیک ہے باد میں باد میں تو پھر منکن تو مولا ہو فالیون مولا ہو تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور رونا پایا جائے گا تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو باد میں ہی ہے یعنی اگر باد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جگڑا ہی نہیں ہے پھر چوتھے نمبر پر بھی باد میں ہی ہے تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں اولاب الامامت اور ساتھ متصرف فی الامور یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی کباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمانا متصرف لینے سے جو اس پر کباحتیں مرتب ہوتی ہیں ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے وہ ہے محبوب تو اسی وقت نافذ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں اور اب شان ورود کو دیکھو شان ورود کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جب حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنو خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں پیار نہیں تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنو کا اور میں نے یہ اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا یعنی ایک دلیل میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے اعتراض ہی غدیر خم کے مقام پر کیا ایک یہ ہے کہ حاج سے پہلے کیا تو واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کے یہ سبق دے دیا جائے اور دوسرا ہے کہ اعتراض ہی وہاں کیا اب یہاں پر پس منظر یہ نہیں ہے کہ جھگڑا چل رہا ہو کہ بعد میں خلیفہ کون ہوگا تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اور مولا کا معنی پھر خلیفہ کر لیا جائے یہ تو بات ہی نہیں تھی بات تھی یمن کے مسئلے کی اس کے لحاظ سے یا اس کے ساتھ جو دوسری اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میں ارز کر دیتا ہوں اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ اسامہ من زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت اسامہ کا اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا یہ شان ورود بھی ہماری مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے مثلا الرعض الانیق جو ہے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسی الرعض الانیق فی اس بات امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ابو بکر بن محمد بن حاتم زنجوائے امام زنجوائے کی جو کتاب ہے تو صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسی پر یہ شان ورود اس کا لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صفیان بن اینا کہتے ہیں انہا اسامت ابن زید وعلی ابن ابی طالب اختہ ساما کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا آپس میں جھگڑا ہو گیا فقال علی لے اسامتہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ سے کہا انت مولایا انت مولایا تم تو میرے غلام ہو مولا کا معنی غلام بھی ہے نا انت مولایا حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے غلام تو تھے مگر یہ وہ اسامہ ہیں جن کو حبی رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے یعنی محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری جگہ وہ حوالہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرما علی تجھے پتا نہیں کہ اسامہ میرا محبوب ہے تم نے ایسا کیوں کہا اور حضرت اسامہ سے یہ کہا تمہیں پتا نہیں کہ من کنتو مولا فالی مولا ہو اور یہاں یہ الفاظ ہیں جب حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انتو مولا یا تم تو میرے غلام ہو فقال اسامہ تو لست مولا لکا آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کہا میں آپ کا غلام نہیں میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں یہ بات چلی آپس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم میرے غلام ہو ابھی نبوت کی طرف سے قانون جاری نہیں ہوا تھا لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی نے کہا تم میرے غلام ہو تو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی نے کہا میں آپ کا غلام نہیں ہوں میں تو رسول پاک صلی اللہ علی غلام ہوں تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ تک پہنچی تو آپ نے بیلنس کر کے فرما دیا من اب یہاں پر خلافت کی کیا بات ہے یعنی خلافت کا جگڑا چل رہا ہے یہاں پر تو محبت کہل ہاتھ سے گفتگو ہے اور معباد والے جملے بھی ابھی ہم پڑھیں گے اس سے بھی اسی حدیث کے معباد جو ہیں معین ہوگا کہ یہاں بحث خلافت کی نہیں ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ محبت اور عداوت کا میار بیان ہو رہا تھا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی کرے جو کہ جو میرا محب ہو تو اگر مولا علی کا محب نہیں تو میرا بھی محب نہیں جس کا میں محبوب انہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس میں شکایت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یمن کے معاملہ میں تو یہ اس کے جواب میں مقام میں غدیر پر خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں تصفیہ سے میں تھوڑا سا تصفیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی کہ پتا چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا یہ مطلب تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے تو تصفیہ کا یہ مطلب ہے کہ احقاق حق کرنا چاہتے تھے احقاق حق کے لحاظ سے یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تصفیہ کے اس مقام پر یہ الفاظ بولتے ہوئے یہاں تصفیہ کا خاص مقام ہے صفحہ نمبر تین تیس اب یہ ورکے کے ورکے کتابوں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے تصفیہ اتنی مشہور کر دی ہے کہ آپ کوئی ملاوٹ کرے گا بھی تو سو بار بھی کرے لیکن وہ پکڑی جائے گی چوری کہ کہاں سے کوئی کٹ رہا ہے تصفیہ کے الفاظ جو ہیں یہ پھر مجھے بڑے بڑے پیرانے طریقت سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی زمانے میں خطبوں نے تیرے ایک تو ویسے تھا نا ہے ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مکالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے تو خطبوں نے تیرے چھوڑا ناشر زمانے میں تڑپے ہیں مرغ قبلانو ما آشیانے میں خطبوں نے تیرے چھوڑا ناشر زمانے میں تڑپے ہے مرغ قبلانو آشیانے میں یہ فیض ہے عاصف مدینے والے کا نہیں اٹھا وہ جو آیا ہے بس نشانے میں یہ جو تینتیس نمبر ہے تینتیس نمبر یہاں لکھا ہے بلا شبہ باس کیا ہے متعلقہ حدیث خم غدیر خم غدیر کا جواب یعنی جو خم غدیر سے حدیث غدیر سے جو روافض خلافت بلا فصل نکالتے ہیں سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا اور جذبہ پیچھے یہ تھا کہ مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ لوگ سیدنا سیدی کے اکبر کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے پھریں اور میں نہ حدیث تو وہی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں بلا شبہ یہ جو حدیث ہم نے لکھ لگائی ہوئی اوپر بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدی ہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی غائت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے غائت درجہ حد اور ہر اہل ایمان کے لئے ترغیب بھی ہے کہ وہ اترت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ کیونکہ حضرت صدیق اکبر انہوں کا یہ خطبہ ہے جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس پر ایمان کا دارو مدار ہے اس محبت پر اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث جب سنی من کن تو مولا ہو فحض علی ان مولا ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سنائے ملاقات کہا ملاقات کے دوران کیا اے ابو طالب کے بیٹے خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تُو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا مولا ہو گیا ہے یہ باقاعدہ مبارک دی اور اس کا بھی انکار نہیں مبارک کا اور مبارک جو منصب ملا وہ تھائی باعث مبارک کہ خصوصی طور پر ہر مومن کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو محموب بنایا گیا اب یہاں بھی وہ ایک شیخ فیل اسلام ہے وہ اس مبارک سے عید غدیر ثابت کرتا ہے چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہنی اللہ کا کہا ہنی اللہ کا تو لہذا عید غدیر ثابت ہے تو میں کہتا ہوں وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں ایک اور بھی ہنی اللہ کا ہے تو پھر اگر صرف ہنی ان پر عید منانی ہے تو پھر ساری عیدیں مناؤ اور سات اس عید کا مطلب بھی بیان کرو کہ کس ویدہ سے عید ہے کہ جب ہماری آقا صلی اللہ نے فرما خسال الخیر سلا سمیہ و ستون خسلتن اچھی خسلتیں تین سو ساٹھ ہیں جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو تین سو ساٹھ میں سے ایک اسے دے دیتا ہے اور اس ایک کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرتا ہے تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کوئی ایک میرے اندر بھی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما یا ابا بکر حنی اللہ کا یعنی وہاں مبارک دینے والے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرما ایک تو کیا وہ تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں ابو بکر تجھے مبارک ہو یہ امام سیوتی رحمت اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا اور اس کے علاوہ درجن و ماخذ کے اندر یہ موجود ہے تو اب یہاں الفاظ سنیئے پیر میر علی صاحب کے اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق یہ جو من جا جائے کہ پس منظر کیا تھا پیر میر علی صاحب جو پس منظر بیان کر رہے ہیں آج کے پیشلے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لفظ زبان پہ لائیں اگر یہ ترجمہ پیر صاحب نے نہ کیا ہوتا تو ہمیں کل ضرور انہوں نے گستاخ ڈکریئر کر دینا تھا کہ پہلے سجدہ پاک کی گستاخ کی اب مولا علی رضی اللہ عنہ کی کر دی ماذ اللہ تو یہ لفظ بڑوں کی عبارتیں غنیمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں تو ترجمہ بے شک وہ اپنی کھول کے تصویہ ابھی دیکھ لیں یا کل اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر یمن بھیجا تھا اب اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو ویسے ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے لیکن وہ حدیث اور اس لئے ہم آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں اور ان میں توہین نہیں ایک بیان صورت واقعہ ہے تو بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا فتح کے بعد جب خمس نمال غنیمت کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور آپ صلی اللہ کے اہل بیعت وغیرہ کے لئے تھا غنائم سے علیدہ کیا گیا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف سے قدورت اور انکار پیدا ہوا یہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی رکھی تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور انکار کی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اصل میں یعنی ساری ان کی نگرانی میں وہ مہم تھی میں نے ان سے کہا تم نے دیکھا یہ مرد کیا کر رہا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مرد کیا کر رہا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی میں نے کہا یا عبالحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ساری گفتگو کس کی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی جو کہ صحابی رسول صلی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے براہ راست بات کی تو مولا علی رضی اللہ نے جواب دیا آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس یعنی پانچویں حصے اور مال غنیمت میں آئی جو آن حضرت صلی اللہ اللہ کے حصہ میں سے علی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آگئی اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا ہے گویا آن حضرت صلی اللہ اللہ کے خمس زویل قربہ کے تقسیم کرنے کا ازن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا یہ پیر میرلی صاحب اپنی طرف سے ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں اور یہ جتنی گفتگو سنی یعنی اس میں سننے کے بعد یعنی یہ پھر اپنے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ہے کہ کسی طرح کوئی خواہش یا کوئی دنیاوی شعوت یا خواہش نفسانی کو ایسا معاملہ نہیں تھا بلکہ جو خمس میں سے شرن حصہ تھا وہ انہوں نے وہ حصہ حاصل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے اور حضرت برائدہ کو ابھی تک اس بارے میں جو قانون نی حیثیت تھی جو مولا علی کو منصب حاصل تھا اس کا پتہ نہیں تھا تو وہ اپنی طرف سے دل میں قدورت بنا بیٹھے اور انکار بنا بیٹھے اب اس کے بعد حضرت برائدہ کا بیان ہے یہ سب پیر میر علی نے لکھا ہوا ہے کہ جب واپسی پر یعنی حج ہو گیا کہ یہ معاملہ تھا آخری سال کا جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے گہتے یمن اور واپسی غدیر خم کے مقام پر پھر یہ وہاں یہ پوچھا حضرت برائدہ نے رسول پاک صلی اللہ علی یعنی دوسری لفظوں میں وہاں پھر شکایت لگائی مولا علی رضی اللہ تعالی کی برائدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر خم میں حضور نبوی یعنی جیسے میں پہلے مولا علی رضی اللہ تعالی نے اسے خود کہہ چکا تھا تو وہاں بھی میں نے یہ ماجرہ ارز کیا اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے مصر والے حاجی مصر کی طرف شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور باقی مدینہ منورہ کی طرف یعنی وہ ایسا چوک ہے جہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں تو اس جگہ پھر سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سے یہ ماجرہ ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے برہدہ شاید تو نے علی رضی اللہ عنہ کو دشمن جانا یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پیر صاحب کر رہے اور خود راوی حضرت برہدہ ہیں کہتے ہیں میں نے ارز کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم یعنی صحابہ منافقت تو تھی نہیں معذل اللہ تو جو دل میں تھا اس کا اقرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ کیا گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرما اے برہدہ اے برہدہ علی کو دشمن نہ سمجھ یعنی علی سے بغض نہ کر اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ علی کا حصہ خمص سے اس لونڈی کی علاوہ اور بھی تھا یعنی وہ تو حصے سے کم ابھی لیا ہے انہوں نے اور یہاں فرما یہ ہے شان نزول شان ورود اس حدیث کا اب پیر میر علی شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں برہدہ سے اسی واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علی سلم کا چیرہ مبارک سرخ اور آپ نے فرما اے برہدہ علی کی طرف سے بد گمان نہ ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ تمہارا مولا ہے کیونکہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اب اصل مقصد معنی کو متین کرنا ہے اب یہاں پر لفظ سنے آگے یہ ٹھیک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو رافضی تو نہیں مانے گا رافضی بڑوں بڑوں کو نہیں مانتا انہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جس کو حیاء نہ ہو خود رسول پاک صلی اللہ کی اللہ کی حیاء نہ ہو تو پیر میر علی شاہ کی وہ کیا حیاء کرے گا شاہ صاحب کی کم از کم عید غدیر منانے سے پہلے یہ تحریری پڑھ لیں عید غدیر سے پہلے تصفیہ کی تحریر کہ عید غدیر منائی جا رہی ہے اس استدلال پر کہ مولا علی رضی اللہ تعالی کو خلافت بلا فصل مل گئی اس کی سند ہے اور پھر میر علی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں غنیمت ہے سیدوں میں سے ایک بڑے سید کا یوں لکھ جانا پھر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے خم غدیر کے واقعہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کیا حضرت صلی اللہ سلم کا رشاد علی من کنت مولا فالی مولا برہدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا یعنی اس کا پس منظر برہدہ حضرت برہدہ رضی اللہ تعالی کی شکایت تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ سلم سے دوستی ہے اور علی سے عداوت آپ کے ساتھ عداوت ہے برہدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے سب اصحاب میں سے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا مولا علی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ تھا تو یہ پیر محل علی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے اب دیکھو یعنی ایک تو ہوتا ہے نا چیچی کا کام بنانا پنجابی میں عربی میں کہتے ہیں حبہ سے قبہ بنانا دانے کا گمبت بنانا یہاں تو دانہ بھی نہیں یعنی جس کو روافظ آگے اتنا بڑا اس کا جیسن بنانا چاہتے ہیں اور یہ دیکھو الغدیر یہ پہلی جلد ہے ایسی تیرہ جلدیں انہوں نے اتنا ان کا کوشرا صدر ہے جھوٹ بولنے میں یعنی اس من کنت مولا ہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب شابط کرنے کے لئے انہوں نے تیرہ جلدیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے یعنی ان کے نزدی کی یہ کتنا بڑا کام ہے رسول اکرم صلی اللہ سلم جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے یہ پہلی جلد میں دوسری جلد میں یعنی ایک جگہ کہا یہ عید ہے دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں عید اکبر ہے کیوں لکھا کے اس دن اہل بیعت کی عید ہونی چاہیے کہ اس دن اہل بیعت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف معذلہ لکھتے ہیں ایک حق کا دن تھا سچ کا دن تھا اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے تو اب یہاں پیر میرانی صاحب کہتے ہیں کہ خلافت والی تو بات ہی نہیں تھی فضیلت بے حد ہے کیوں اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کریں تو جواب رسول پاک صلی اللہ سلم دے مگر تھا اعتراض تھا تھی ایک شکایت شکایت کے جواب میں من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو بہت بڑی فضیلت ہے شکایت کے جواب میں اب ہم آپ غیب تو نہیں جانتے ہم یقینا لیکن اگر پیر صاحب کا حوالہ نہ ہو اور میں کہہ بیٹھوں کہ شکایت کے جواب میں یہ حدیث دی تو پھر میرا تو یعنی سب سے بڑے گستاق سے نیچے لقب نہیں ملے گا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کہتے ہیں شکایت کے جواب میں تو یہ مولا علی کہتے ہیں کہ حضرت برہدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا اور پھر اگلے صفحے پر کیا کہتے ہیں صفحہ نمبر چونتیس پر آپ یہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لئے سند نہیں سمجھتے تھے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے جب خود جن کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا وہ سند نہیں سمجھتے تھے اس کو کہ میری خلافت کا خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے اور یہاں بھی پہلے ایک حدیث ہے اور وہ حدیث ہے بخاری میں اور وہ بھی میں سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے دامن سے چمٹ کے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث کیا تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پتا چلا یعنی جو میں نے گفتگو کی تمہید میں کہا کہ لفظ مولا سے مراد خلافت بلا فصل یہ خود مولا علی بھی نہیں مانتے اپنے لئے یہ سارے صحابہ نہیں مانتے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے کیونکہ اس کے بعد جو چند دن مزید گزرے اور آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آخری ہوا اس کے اندر ایسی الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے خلافت کا مسئلہ تو عل کر دیا اور مولا علی رضی اللہ خلیفہ بنا دیا ایسا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھتے تھے اب بخاری شریف کی حدیث ہے اس کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے حوالہ دے کر اس سے آگے ریزلٹ یہ نکالا جو صفحہ 34 پہ تصفیہ میں لکھا ہے یہ جلد نمبر تین شہی بخاری شریف ایک ہزار چھاسی صفحہ اس کا اور حدیث نمبر چار ہزار چار سو سنتالیس ہے یہ اس بات کی دلیل میں دینے لگا ہوں بخاری شریف سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو من کن تو مولا فالی مولا ہو اس کو اپنی فضیلت تو سمجھتے تھے مگر اپنی خلافت بلا فصل کی سنت نہیں سمجھتے تھے یعنی جو معنی گڑا ہے روافظ نے مانا صحیح ہو تو آگے عید صحیح ہو اور اگر مانا ہی صحیح نہ ہو تو عید تو کیا وہ بیان کرنا بھی جرم ہے صحیح مانے کی عید روز منا ہو لیکن جو مانا ہی صحیح نہ ہو اس پر تو آگے ایک لفظ بھی اس کی حمایت کرنا یہ ایک جرم برابر کا بنے گا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ایک اسلام پہ حملہ کیا تھا ایک چیز گھڑ کے یہ بھی انہی کے ساتھ نتی ہو رہے ہیں اور اوپر نام حب علی رضی اللہ عنہ کا رکھا ہوا حدیث کیا ہے حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ بہت زیادہ علی ہو گئے مولا علی رات کو پاس تھے حجرہ سید آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا جس وقت صبح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے خاراجہ من اند رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم فی وجیہ اللذی توفیہ فی ہے جس میں ہمارے آقا علی السلام کا وصال ہوا اس موقع کی بیماری کے موقع پر رات پاس رہ کے اعادت کے لیے دیکھ بالکلی صبح جب بہر نکلے فقال الناس تو لوگوں نے پوچھا یا ابو الحسن کیف اسبہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی وسلم اے ابو الحسن یہ کنیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالی کی اے ابو الحسن ہمارے آقا صلی اللہ علی وسلم کا کیا حال ہے آپ نے صبح کیسے کی فقال اسبہ بحمد اللہ باریاء الحمد للہ رسول پاک صلی اللہ علی وسلم خیریت سے ہیں جیسی حکم بھی ہے کہ جواب ایسے ہی دینا چاہیے فآخاذ بیدہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول پاک صلی اللہ علی کے چچا جان نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ لیا فقال لہو انت واللہ بعد سلا سن عبد اللہ سا وانی واللہ لعر رسول اللہ صلی اللہ علی تعالی نے کہا علی تجھے نہیں پتا میں جانتا ہوں ہمارا جو خاندان ہے خاندان عبد المطلب میں بڑے جب دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو مجھے پتا ہے ان کے احوال کا تو کہنے لگے کہ وَاللَّهِ لَعَرَى رسول اللہ صلی اللہ علی وَسَلَّم سَوْفَ يُتَوَفَ مِن وَجْئِ هَذَا اِنِّي لَعَرِفُ وُجُوهَ بَنِ عبد المطلب اندَ الموت کہ بنی عبد المطلب جس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ اور نشانیاں دیکھ کے تو یہ نحی تفسوس ناک بات میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علی وَسَلَّم کی جو اس وقت طبیعت کی صورتحال ہے تو سرکار دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یعنی اب واپس صحت نہیں لوٹے گی میں جو بنی عبد المطلب کے چہرے جانتا ہوں تو الہ رسول اللہ صلی اللہ علی وَسَلَّم تو ہمیں کچھ حتمی فیصل اس وقت کروا لینے چاہیے سرکار ہوش میں ہیں ابھی اور بعد میں کون خلیفہ ہوگا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علی وَسَلَّم سے ہم اب فیصلہ کروا لیں تو کتنا اچھا ہے حضرت عباس رضی اللہ وَتَلْأَنُ نے کہا فَلْنَسْأَلْهُ اِذْحَبْ بِنَا الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علی وَسَلْم فَلْنَسْأَلْهُ علی میرے ساتھ چلو ہم سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علی سے یہ سوال نماز روزے کا نہیں تھا کیا تھا فی من حاج الامر کہ یہ خلافت کس کی ہے اتنا بڑا نظام ہے پوری کائنات کے اندر آخری امت ہے نبوت کا دروازہ بند ہے آگے دسمنوں سے اتنی جنگیں ہیں اور آپس میں اتنے اتحاد کی ضرورت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علی سے ہم پوچھ لیتے ہیں جا کر یہ وجہ ہے کہ پیر اگر غدیر خم پر اتنا بڑا جلسہ ہوا ہوتا اور من کون تو مولا خلافت کی سند ہوتی مولا علی رضی اللہ تعالی کی تو پھر آپ پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی یعنی یہ پیر بیر علی شاہ صاحب نے اردو کے الفاظ یہاں اس سے پہلے لکھے اور میں وہ بخاری شریف سے نکال کے پیش کر رہا ہوں اور اتنے نہیں آگے بھی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خلافت ہماری ہے یعنی خاندان رسول صلی اللہ علیہ علیہ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی یعنی ہم دونوں میں سے اگر کسی کی ہے تو پھر علم لازال کا اس کا بھی ہمیں پتا چل جائے گا اور اگر بنی عبد المطلب کے پاس نہیں خلافت ہمارے علاوہ ہے یعنی سیدنا صدیق اکبر ہیں سیدنا فاروق آزم ہیں کوئی اور ہیں تو علم نہ ہو پھر بھی ہمیں پتا چل جائے گا یہ نہیں جان لیں گے پتا تو چل جائے گا تو یہ دو اپشن بیان کر رہے تھے تو اگر اتنا بڑا جلسہ ہو چکا تھا جس کی عید بنانے کی ضرورت ہے تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم جا کے پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے ہے تو پتا چلا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ماننی ہے کوئی سید پیش کرو تو اب محبوب کا معنی بہت بڑی فضیلت ہے وہ ہے لیکن خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہو حدیث غدیر کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے اور یہاں پر جس وقت ہاتھ پکڑا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کا تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا خلافت کے بارے میں کہ خلافت کس کی ہے اگر ہمارے سوال کرنے پر سرکار نے منع کر دیا کہ تمہاری نہیں تو پھر تو آگے بعد میں اپنی مشاورت کے لحاظے بھی چانسی ختم ہو جائے گا یعنی سرکار اگر بیان کیے بغیر چلے گئے تو پھر ہے کہ صحابہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے ہیں تو وہ فیصلہ پتہ نہیں کس کے بارے میں ہو لیکن اس میں جو متوقع امیدوار ہوں گے سے آبا کے نزدیک ہمارا بھی ہوگا اور اگر آئی سرکار نے منع کر دیا تو پھر تو امیدوار میں بھی کوئی ہمیں نہیں سمجھ رہے سکے گا کہ سرکار تو یہ نام تو خود نکال گئے ہیں لفظ بخاری کے ہیں کیا کہا مولا علی رضی اللہ تعالی نے اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سے خلافت کا سوال کیا اپنے لئے نہیں متلکا کہ کس کی ہے اور آگے احتمال تو یہ بھی ہے کہ سرکار یہ فرما دیں جس کی بھی ہے تم نہ مانگو اگر سرکار نے منع کر دیا فَمَنَانَاهَ تُلَا يُوتِنَاهَ أَنَّاسُ بَعْدَ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ہمیں خلافت نہیں دیں گے یہ جملہ بھی اس نکتہ نظر میں سنو کہ ان کے دل میں ذاتی اقتدار یا دولت یا حب دنیا کے لحاظ سے سو میں سے ایک فیصد کا کروڑوں حصہ بھی نہیں تھا مطلب خلافت کا دین کی خدمت تھی کہ وہ کس کو یہ بھار کس کے کاندوں پر رکھا جاتا ہے لیکن اس میں یہ کہا کہ یہ خدمت کر کے بھی تو ہم نے نیکییں کمانی ہیں تو اگر پوچھنے پر منع کر دیا گیا تو پھر ہمارا تو اس خدمت کے لحاظ سے نیکیوں کا حاصل کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا اگر سرکار نے منع کر دیا تو پھر آگے جب اجلاس ہوگا صحابہ کا تو پھر لوگ اس سے منع کر دیں گے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْعَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں تو خلافت پوچھنے نہیں جاؤں گا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھنے میں نہیں جاؤں گا اب اگر کچھ بھی مطلب ہوتا خلافت والا من کن تو مولا میں تو فرماتا ہے چچا یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہو ہمارے فیصلے تو من کن تو مولا میں ہو گئے ہیں اور غدیرِ خم والی حدیث گواہ ہے سب کچھ اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کا او کون سکتا ہے کوئی دوسرا کسی کا نام لے سارے صحابہ ان کے سامنے ہمارا فیصلہ ہوا ہے تو ہرگز مولا علی رضی اللہ عنہ من کن تو مولا فعلی المولا سچی حدیث کے سچے لفظوں میں سے لفظ مولا کا خود بھی یہ مطلب نہیں مانتے تھے جو روافظ نے گڑا اور پھر اس پر عید غدیر کا سلسلہ شروع کیا اب اس پر جو ہے مزید ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حدیث برحق ہے لفظ برحق ہے سند برحق ہے مگر جو مانا لے کر خلافت بلا فصل کا مطلب نکال کے پھر آگے اس کا جشن بنانا چاہتے ہیں وہ مانا نہیں ہے مگر کسی کے گھر پہلے تو بیٹا پیدا ہو اور پھر اس کے لحاظ سے وہ بچے کی ولادت کے لحاظ سے جشن منائیں بلا تشبیح و تمثیل بیٹی ہوئی ہو اور کارڈ سب کو بیٹے کے بھیجیں اور کہیں کہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت کا جشن ہے اور اس کی تشیر کرنی ہے کہ بیٹے کی ولادت پر محفل ملاد ہو رہی ہے تو پھر جو لوگ باخبر ہیں وہ تو کہیں گے کہ کم اتنا تو سچ بولو کہ رحمت تو بیٹی بھی ہے لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ بیٹا پیدا ہوا بلا تشویع و تمثیل بلا تشویع و تمثیل شان وہ بھی تھوڑی نہیں من کنتو مولا ہو فالی مولا ہو اس شان کا بھی چرچہ ساری کائنات میں ہے اور کافی ہے اور اتنا بڑا جھوٹ صرف وہ اپنی جگہ جھوٹ نہیں آگے میں بیان کروں گا کہ اس کا حملہ کس کس تیز پر ہے اور پھر اس کے اندر چلو پرانے جو راہ جہنم پہ پڑے ہیں وہ تو پڑے ہیں یہ جو نئی سواریاں ہیں ان کے لحاظ سے ہم خصوصی طور پر ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف اس کو سامنے نہ رکھو جو بھیڑ چال ہے بلکہ اس سلسلہ کے اندر حقائق کو دیکھو اور اپنے اسلاف کو دیکھو فضائل صحابہ رضی اللہ عنہ امام احمد بن ہنبل کی کتاب اس کی جلد نمبر دو اس کے اندر بھی ایک قدیس بڑی واضح ہے اس مقصد میں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مولا سمجھتے تھے مگر اس مہنے میں نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہاں تک جب کسی نے تھوڑا سا بھی اس طرف بنا کے بولا تو آپ نے فورا برہد کیا فرما یہ تم کیا بول رہے ہو یہ فضائل صحابہ جلد نمبر دو امام محمد بن حنبل کی کتاب ہے حدیث نمبر نو سو سٹھ سٹھ ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وفد آیا ریا حارس راوی ہیں انہوں نے کیا کہا کہا السلام علی یا مولانا السلام علی یا مولانا اب مولا تھے مولا ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اے ہمارے مولا اے ہمارے مولا آپ پہ سلام ہو جس طرح آج ہر کسی پہ لفظ مولانا تو بولا جاتا ہے بلکہ مولانا تو پسند ہی نہیں کرتے علامہ اور مفتی تو اس نے کہا کہ السلام ہو علی کا یا مولانا یا مولانا اور یہ بڑا برکت والا لفظ ہے یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں انجینئر ڈاکٹر پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر یہ وہ سب سے بڑی شامدار لفظ لفظ مولانا ہے یعنی ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں نہیں اس کا ذکر قرآن میں ہے مولا مولانا تو من انہوں نے کہا السلام علی یا مولانا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کو ان کے بولنے کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ یہ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں اے ہمارے آقا خلیفہ تو بڑی دور کی بات تھی تو آپ نے فرما کیفا اکون مولاکم وانتم قوم عرب تم آزاد قوم عرب لوگ ہو میں تمہارا مولا کس طرح ہوں کیفا اکون مولاکم وانتم قوم عرب اگر مولا علی رضی اللہ تعالی نو من کنتو مولا سے یہ سمجھے ہوئے ہوتے کہ مولا مولا متصرف فلمر ہے تو پھر آگے ان پہ اعتراض نہ کرتے حالانکہ لفظ تو انہوں نے وہی بولا جو حدیث کا ہے لیکن تأثر مل رہا تھا اس معنی کا جو شیعان بعد میروافظ نے اس سے مطلب لیا تو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے خود رد کی افراد کیف آکون مولا کو میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں اور ساتھ ہی یہ پورا مکالمہ ہو گیا چونکہ وہ بولنے والے بھی عام لوگ نہیں تھے ان میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی بھی تھے یعنی جنہوں نے آکے کہا السلام علیکہ یا مولانا جب انہوں نے کہا کیف اکون مولا کم قال انہوں نے کہا سمیعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا یقول یوم غدیر خم غدیر خم کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا مولا ہو یہ حدیث پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے کہلو پھر بھی یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ یہ لفظ واپس نہیں لیے راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے آکے یہ کہا تھا میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ پتا کروں یہ لوگ کون ہیں فَسَأَلْتُ مَنْحَا اُلَائِ میں نے اس وفظ سے جا کہ کون کون تم آئے ہو فِيهِم ابو عیوب الانساری رضی اللہ عنہ تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں حضرت ابو عیوب انساری بھی ہیں ہم انسار کا وفد ہیں جو آئے ہیں تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ اس سے وہ مطلب مراد نہیں لیتے تھے نہ سمجھتے تھے جو کہ روافظ نے گھڑ کے ان کی طرف منصوب کیا ہے اس کے بعد سیر اعلی من نبال اور کتاب الشریع ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے تو یہ ہے سیجر اعلی من نبال اس کے اندر یہ خطبہ بھی تفصیلا سارے خطبہ کو اپنی جگہ دینا چاہیے جمعے میں بھی سیجر اعلی من نبال یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں آگے اس کے بھی درجنوں حوالہ جاتے ہیں امام زابی رحمت اللہ نے جلد نمبر دو کے اندر صفحہ نمبر چھ سو انتیس پر یہ لکھا امام حسن رضی اللہ راوی ہیں امام حسن اور اس سے پہلے جو حضرت حسن بسری روایت کرتے ہیں وہ سیجر سے پیش کر کے پھر کتاب شریعہ سے دوسری امام حسن کی پیش کرتا ہوں حضرت حسن بسری ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد یعنی جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی رضی اللہ تعالی سے ملتی ہے جو بغداد شریف کی سب سے بڑی سند ہے جس میں سارے رجال سید الطائفہ اور ولی ہیں یعنی یہ نہیں کہ درمیان میں دو تین واسطے ہیں وہ میں نے ویسے درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے تو حضرت حسن بسری کہتے ہیں لما قادم علی البسرات جب مولا علی رضی اللہ تعالی بسرات تشریف لائے کوفہ کا بھائی بسرہ قام علیہ ابن القو عبداللہ بن قو قشق والا کاف وہ کھڑا ہوا اور ساتھ قیس فقال آلہ ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا یہ اجتماع تھا مولا علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یعنی کسیر مجمع تھا جس طرح بڑے لوگوں سے آج کل صحافی جن کو بہت زیادہ سوال آیا ہوا ہو فورا پوچھ لیتے ہیں تو یہ چونکہ بحث بڑی اس وقت بھی چل رہی تھی ان دونوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ یعنی یہ وہ ساری تمہید تھی کہ یہ جس رستے پہ تم چلے ہوئے ہو مولا علی اور جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں بعض باز کو مار رہے ہیں تو تم خلافت کے دعوے دار ہو یہ اللہ کے رسول نے کوئی تم سے اہد کیا تھا آپ سے اے مولا علی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو یا تو اگر اہد کیا ہے فحدث نہ ہمیں بتاؤ پھر فَأَنْتَ الْمَوْسُوكُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا سَمِئَتَ ہمیں یقین ہے کہ تم سچی بتاؤ گی اگر رسول پاک صلی اللہ علی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم خلیفہ ہو مثلا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُنْ مَوْلَاهُ اگر تھا تو ان کا مطلب یہ تھا پہلے دن سے تم یہ کام کرتے تیس سال اتنے سال گزر گئے ہیں اب چوتھے نمبر پہ کیا لینا ہے خلافت سے اگر تمہاری تھی تو پہلے دن سے لیتے اور یہ امت کے اندر جو قتل و قتال ہے یہ نہ ہوتا یہ ان کی تمہید کا مطلب تھا اگر تھی تو پھر ہمیں اس کا ثبوت دو اور ہمیں یقین ہے تم سچ بولو گے اور ساتھ انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر نہیں پھر ویسے ہی یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں نے جواب دیا فقال اما این یکون اندی اہدن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالکا فلا فلا جہاں تک یہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موشے وعدہ کیا ہو کہ مولا علی میرے بعد تم خلیفہ ہو ایسا کوئی وعدہ مجھ سے نہیں ہوا کسی لحاظ سے کوئی اہد کوئی تحریر کوئی زبانی کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا وَاللَّهُ اِن کُنْتُ اَوَّلَ مَنْ صَدَّ قَبْهِ فَلَا أَكُونُ اَوَّلَ مَنْ قَذَبْ عَلِهِ یعنی یہ بات میں کر کے کہ میں کہوں مجھ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا تو کیا میں نے وہ بننا ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی میں کروں اور سب سے پہلے آپ کی طرف یعنی اتنا بڑا چملہ بول دیا کہ یہ تو میری پورے کیریئر پر پانی پھیرنے والی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا خلافت کا اور دوسروں نے مجھے بلنے نہیں دیا ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ یہ لفظ بولے وَاللَّهِ اِن کُنْتُ اَوَّلَ مَنْ صَدَّقَ بِهِ فَلَا أَكُونُ اَوَّلَ مَنْ قَضَابَ عَلَيْهِ یعنی یہ بات کر کے میں نہیں کرتا اگر کروں تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ سرکار نے جو بات کی نہیں میں جھوٹ آپ کی طرح منصوب کر دوں تو میں واضح کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ کوئی اہد نہیں کیا گیا تھا کہ علی تم میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہو اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس سوال پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور یعنی جو یہ دو شخصیات جنہوں نے کیا کہ اگر اہد تھا تو پھر اتنا کیوں ایسا لمبا ہوا یعنی تم چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے بھی ہوئے کہ تم سمجھتے نہیں کہ علی کس ذات کا نام ہے یعنی جو تمہارا بیانیہ ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے ماذا اللہ کہ علی کسی بزدل کا نام ہے جو تم سوال کے اندر چھپائے ہوئے ہو کہ نمبر میرا پہلا تھا اور میں چوتھے تک منتظر رہا اور اپنا حق نہ لے سکا آپ نے فرمایا ولو کان اندی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدن فی زالے کا اگر میرے پاس کوئی اہد ہوتا بے شک لکھا ہوا نہیں زبانی سرکار نے فرمایا ہوتا تو پھر کہتے ہیں ما ترکتو اخا بنی تیم ابن مرہ و عمر بن الخطاب اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مات رکھ تو میں نہ چھوڑتا آگے عدب کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا کنائے سے ذکر کیا کنائے کس طرح کیا بنی اخا بنی تیم بنی تیم والے کو بنی تیم والے کون ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بنی تیم والے کو میں نہ چھوڑتا کہا نہ چھوڑتا یعنی ان کو وہ عمر بن الخطاب یقومان علیہ ممبرہی کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے وہ ممبر نبوی پہ کھڑے ہو جاتے میں نہ چھوڑتا یعنی تم سمجھتے ہی نہیں کہ علی کون ہے یعنی ان دونوں کو کہا اگر میرا عہد ہوتا تو میں پہلی خلافت بھی نہ چلنے دیتا دوسری بھی نہ چلنے دیتا تیسری بھی نہ چلنے دیتا میں خود ممبر پہ بیٹھتا میں نہ چھوڑتا بنی تیم والے ذات کو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں کہاں علی ممبر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر وَلَا قَاتَلْتُهُمَا میں ان سے جھگڑا کرتا حق میرا ہوتا تو مجھے جھگڑے کا حق تھا لَا قَاتَلْتُهُمَا بے یدی رمائے اپنے ہاتھ سے ان کو نیچے اتارتا لَا قَاتَلْتُهُمَا بے یدی وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا بُرْدِي هَازَا اگر علی کو کوئی دنڈا سوٹا نہ بھی ملتا اپنی چاتر کو کہاں میں یہ چاتر انہیں ڈال کے نیچے کھینچ لیتا یہ لفظ بولے کہ اگر میرا حق ہوتا جس طرح یہ سارا روافظ کا بیانیاں ہے اس پر آج حصہ ہے مولا علی کو یہ جو عیدِ غدیر والے کہ یہ علی کو معاذ اللہ یوں سمجھتے ہیں کہ حق علی کا ہو اور علی کو کوئی ممبر پہ بیٹھنے نہ دے تو مولا علی نے کہا میں تو اگر کوئی اصلیہ بھی نہ ہوتا میں اپنا ہاتھ استعمال کرتا میں اپنی چاتر استعمال کرتا اور میں ان سے ممبر خالی کرواتا اور میں خود ممبر پہ بیٹھتا یہ سب کچھ جب آپ چوتھے خلیفہ تھے اس دوران بسرے میں تقریر میں جواب دے رہے تھے کہ جب کہنے والے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن ہی سب حال لینی تھی اب چوتھی میں آکے اتنی دیر بعد ایسا کیوں کیا تو آپ نے یہ جواب دیا اب آگے ایک ایک لفظ بڑا قبل غور ہے آپ نے فرما ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے یعنی ظاہری طور پر کہ ایسا ہوا ہو کہ اچانک سرکار شہید ہو گئے ہیں اور موقع نہیں ملا کہ کوئی سرکار ہدایات دیتے یا کوئی نمازوں میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرتے اچانک دنیا سے چلے گئے کہ ایسا نہیں ہوا ولم یمت فجاتن نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مازلہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ایمرجن سیانن فانن دنیا سے چلے گئے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا اچانک نہیں گئے مَا كَسَ فِي مَرَضِهِ اَيَّامًا یعنی سرکار کے مرض میں بھی کتنی حکمتیں تھی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں کئی دن رہے وَلَيَالِ اور کئی راتیں اور ہر نماز کے وقت فیصلے کی نوبت ہوتی تھی ہر نماز پر سترہ نمازیں يَعْتِهِ يَعْتِهِ الْمُوَزِّن موزن آتا تھا فَيُعْزِنُهُ بِسْسَلَاةِ کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انتظار کر رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ تشریف لاؤ جماعت کراؤ یعنی کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں پہلی بار جب مسلے پہ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تو دوسرے ٹائم پھر پوچھنے والوں نے یعنی شوق تھا کہ سرکار آپ تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہے چلو دوسرے میں تیسرے ٹائم میں آ جائیں تو مولا علیہ کہتے ہیں ہر نماز پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اب نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ کا ہر بار ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا نام لیا ہر نماز پر جب بلایا گیا پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی بڑے اہم ہیں وَهُوَا يَرَا مَكَانِ بعد والے چلو ابن کواں کو چھوڑو اور عام جو کھٹمل تھے آپ نے کہا اتنا تجھے میرا پتہ نہیں جتنا میرے نبی کو میری شان کا پتہ ہے اب دیکھو فرما وہ ہوا يرام کانی حالانکہ سرکار کو پتہ تھا کہ میں علی ہوں سرکار کو میرے مقام و مرتبہ کا پتہ تھا تو اگر میں مقدم تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر آج سوال کرنے والوں بسرا میں اگر میری باری تھی نمبر میرا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میری صلائیتوں کا لیکن ان نمازوں کے وقت کسی ایک نماز پر بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا اور دوسری جگہ یہ جو ہاں حدیث ہے وہاں یہ بھی فرما فرما میں بیمار بھی نہیں تھا میں غیر حضر بھی نہیں تھا یعنی تب تم مولد گنجیش میری نکالتے کہ پہلا نمبر تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا لیکن چونکہ وہ بیمار تھے تو ہنگامی طور پر میرٹ کے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر دیا تو مولا علی نے کہا یہ بات بھی نہیں میں بیمار نہیں تھا میں صحت من تھا اور یہ کہ میں پاس نہیں تھا کسی دوسرے شہر میں تھا تو پھر ایسا ہوا کہا اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں تو حجر عیشہ صدیقہ میں تھا صدیق اکبر اپنے گھر تھے جنہیں بلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا وَلَكَدْ اَرَادَتْ اِمْرَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ اَنْ تَسْرِفَهُ اَنْ عَبِي بَقْرَ کہ یہ تو کوشش بھی ہوئی تھی وہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ کیا اَنْ تَسْرِفَهُ اَنْ عَبِي بَقْرَ کہ وہ حلط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امامت پھیر دیں کوئی اور کرے مراد آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مولانی کہتا ہے یہ ہوا یعنی یہ ساری دلیلیں اس بات کی دینا چاہتے ہیں کہ سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کو پہلے نمبر پر مسلح دیا جاتا کہ میں نے تو اعتراض نہیں کیا لیکن اعتراض کیا گیا اپشن پیش کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے ساتھ ان کی حمایت کی تو آگے کیا جواب ملا کہتے ہیں فعبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور انکار ہی نہیں کیا غادے بہ غصے میں آگئے وَكَالَ أَنْتُنَّ سَوَاحِبُوا يُوسفُ عزواجِ متحرات کو جھڑکی دے کے کہا تم یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرح زد کر رہی ہو یعباللہ والمومنون ابو بکر کو مسلح میں نے نہیں رب نے دے دیا تھا یعنی یہ حوالہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پریس کانفرنس میں بسرے میں دیا آپ نے ان ایام خلافت کے اندر اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا سرکار نے فرمایا اَنْتُنَّ سَوَاحِبُوا يُوسف عورتیں تم اس طرح ہی ہوتی ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہو جگڑا کر رہی تھی یعنی صرف زد میں تشبیح ہے باقی کسی مسئلے میں تشبیح نہیں ہے کہ تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو مروع با بکرین یسلی بن ناس جاؤ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں یہ سارا بیان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کو سند کے ساتھ ایک جگہ نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے اب یہاں ختم بات نہیں ہوئی اصل میں جو صحافیوں کا سوال تھا کہ بات کہ تم چلو وہ تو نماز تھی یہ ہم پوچھ رہے ہیں خلافت کے بارے میں چلو مسلح تو انہیں مل گیا خلافت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فلمہ قبد اللہ نبیہو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے نظرنا فی امورنا ہم نے اپنے احوال میں غور و فکر کیا کہ کون ہوگا امیر المومنین فخترنا لے دنیانا ما رضی اللہ رضیہو نبی اللہ لدیننا ہم نے پھر غور و خوض کیا کہ کس کو بنائیں امیر تو ہمیں پھر اس نماز والے مسئلے سے ہی رہنمائی مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہمارے دین کا رہبر بنایا ہے وہی دنیا کے بھی رہبر ہیں فخترنا ہم نے چل لیا اور اگر فیصلے پہلے ہوئے ہوتے یہ تو وہ دونوں ابن کوا اور کیس کہہ رہے تھے اور مولا علی رد میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کہ میری پہلی خلافت ہے اس کے رد کے اندر آپ نے اتنی یہ تقریر کی اور ابھی وہ تقریر جاری ہے کہتے ہیں وَقَانَتِ السَّلَاةُ اَسْلَا لِسْلَامِ نماز اسلام کی اصل ہے بنیاد ہے اس کی ایک علیہ دلیلیں ہیں کہ کیسے اصل ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ مومن جس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے صحیح مومن کافروں میں گھرا ہوا ہو تو اس کو اس میں بڑی تشویش ہے کہ میری زور کا ذاہہ ہو رہی ہے میری اثر کا ذاہہ ہو رہی ہے میں سر پڑھوں میں مغرب پڑھوں عشاء پڑھوں فجر پڑھوں اور کبھی زکاة آئے گی کبھی حج آئے گا کبھی روزہ آئے گا اور وہ بھی آدائیگی نظر نہیں آئے گی دن کے وقت کب روزہ رکھا جا رہا ہے یہ نماز ہے جس کا قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے قبلہ ہے وقت کی شناخت ہے کہ یہ ہے اصلِ اسلام وَحِيَ عَظَمُ الْعَمَرِ اور یہ دین کا بہت بڑا عمر ہے وَقِوَامُ الدِّينِ پورا دین اس پہ قائم ہے نماز پہ فَبَا يَعْنَا أَبَا بَكْرٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں پورا دین جس پہ قائم ہے اس نماز میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا تھا فَبَا يَعْنَا أَبَا بَكْرٍ تو ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کے امور میں بھی اپنا خریفہ بنا لیا وَقَانَ لِذَالِكَ أَحْلًا شاید یہ لفظ بھی بولا فرما وہ اس کے آل بھی تھے یعنی یہ نہیں کہ محرط پر نہیں تھے اور بعض لوگوں کے روب کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا ہو وَقَانَ لِذَالِكَ أَحْلًا وہ اس کے آل بھی تھے وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اِسْنَانِ اور ان کی خلافت پر پوری جماعت صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ میں سے دو بھی نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اِسْنَانِ وَلَمْ يَشَدْ بَعْدُنَا أَلَى بَاد وَلَمْ نَكْتَى مِنْهُ الْبَرَاءِ کہا ہم نے کبھی ان سے بے رخی نہیں کی اور ہم نے کبھی ان سے لا تعلقی نہیں کی اور ساتھ یہ کہا فَأَدْدَئِتُ الٰہِ عَبِي بَكْرٍ حق کا جو خلیفہ ہونے کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ ادا کیا ان کو کہ خلیفہ جو کہے وہ بات مانی جائے کس طرح وَأَرَفْتُ لَهُ تَعْتَهُ ان کی اطاعت کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا وَغَزَوْتُ مَاهُ فِي جُنُودِهِ ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے سپاہیوں کی شکل میں جہاد کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں سالار بناو گے تو پھر تو علی جائے گا ایک عام فوجی کی شکل میں نہیں جائے گا کہا نہیں غَزَوْتُ مَاهُ فِي جُنُودِهِ وَكُنْتُ عَخُزُ اِذَا آتَانِ جب وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا میں پکڑ لیتا تھا کہ امیر الممنین نے دیا ہے یہ میرا وظیفہ ہے یہ میرے لئے ان کے اظہار محبت ہے کنتو اَخُزُ اِذَا آتَانِ وَأَغْزُ اِذَا آغْزَانِ جب وہ کہتے تھے فرانے کا لڑنے جو ہم جلے جاتے تھے وَأَدْرِبُ بَيْنَا يَدِهِ الْحُدُودِ بِسَوْتِ اور اگر کسی کو کوڑے مارنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے علی اٹھو اس کو کوڑے مارو تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں یہ کسی اور علام کو کہو وہ کوڑے مارے میں نے کوئی یہ کام کرنے ہیں کوڑے مارنے والے کہا میں نے یوں مانا ابو بکر صدیق کو اپنا امام کہ جب انہوں نے کہا علی یہ کوڑے آپ مارو اس کو تو میں نے جلاد کی طرح کوڑے مارے فَلَمَّا قُوْبِدَا جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وَاللَّهَ عُمَر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت پر متمکن کیا فَآخَذَا بِسُنَّتِ صَاحِبِهِ کہا انہوں نے بھی کوئی گھڑ بڑھ نہیں کی اپنے پیش رو کے نقش قدم پہ چلے فَبَا يَا نَا عُمَر ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت کی یعنی یہ پہلی نہیں مانتے فَبَا يَا نَا عُمَر وَلَمْ جَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اِسْنَان دو کا بھی اختلاف نہیں تھا ان کے بارے میں اور یہاں بھی ساری چیزیں آپ نے وہی بیان کی کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی اٹھو فلان کو کوڑے مارو اس نے یہ جرم کیا ہے تو میں نے ان کے کہنے پر یہ ایسا کیا یعنی ایک کارکن کی حیثیت سے ان کی خلافت کی اندر میں نے اپنی خدمات پیش کی میں نے یہ نہیں کہا کہ یعنی مجھے اگر امیر المبنین نہیں بناتے تو میں پھر بائیکارٹ کرتا ہوں میں نے بیعت بھی کی اور میں نے سارے جو احکام تھے ان کے لحاظ سے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش بھی کی اس سلسلہ کے اندر کتاب الشریعت سے ابھی صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث غدیر کو خبر غدیر کو اپنی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں سمجھتے تھے اب یہ ہے کتاب الشریعت کتاب الشریعت اس کے اندر یہ امام ابو بکر آجوری تین سو ساٹھ ہجری ان کی وفات ہے اس کتاب کی اندر چار سو پندرہ صفحے پہ وہی عبداللہ بن قوہ کا سارا وہ مقالمہ لکھا ہے وہ میں دوبارہ نہیں پیش کرتا اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ الفاظ ہیں کہ قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبا بکرن رضی اللہ تعالی عنہ فصلہ بالناس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم آگے کیا کہ لوگوں کو جماعت کرائیں وَقَدْ رَآَ مَكَانِ وَمَا كُنْتُ غَائِبًا وَلَا مَرِيدًا میں بیمار بھی نہیں تھا اور میں غائب بھی نہیں تھا وَلَوْ أَرَادَ اَن يُقَدْدِ مَانِ لَقَدْدًا مَانِ سرکار چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے فَرَدِينَ لِدُنْيَانَ مَنْ رَدْيَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا یہ یہاں پر صفحہ نمبر چار سو پندرہ پہ اس کی دلیل ہے اس کے بعد جنگِ جمل سے واپسی پر آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت یا عمارت کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کیا تھا من کنتو مولاہو کے اندر تو آپ نے اس کا جواب دیا یہ صفحہ نمبر چار سو سترہ ہے کیا جواب فَقَالَ أَمَّا بَعْدْ جمل کے خطبے میں فَإِنَّ الْإِمَارَةَ لَمْ يَاهَدِ لِيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا آہدن خلافت کا سرکار نے ہمیں کسی طرح کوئی بھی اہد نہیں کیا تھا کہ ہم اس کے مطابق ترتیب بناتے لَاكِنَّنَا رَئِيْنَا مِن تِلْقَائِ انْفُسِنَا یہ ہم نے خود بیٹھ کے تیہ کیا کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں دوسرے رضی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں چوتھا میں ہوں کہا یہ ہم نے خود تیہ کیا تو کہاں گئی وہ سوچ جو کہیں کہ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو اس میں لفظ مولا میں خلافت کا ذکر تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے خلافت کا مسئلہ خود حل کیا اور یہاں آپ کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں السوائق کے اندر جب آپ سے کہا گیا آپ کی خلافت کے زمانے میں کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں تاکہ آپ کے بعد اس سلسلہ کے اندر کوئی جگڑا نہ ہو یہ صفحہ نمبر ستر ہے السوائق کا قَالُوا لَهُ اِسْتَخْلِفَ عَلَيْنَا اِسْتَخْلِفَ عَلَيْنَا علی ہمارے ہمارے لئے اپنے بات کوئی خلیفہ بنا جاؤ تو انہوں نے کیا جواب دیا قَالَ اللَّا آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں بناوں گا مطلب یہ تھا کہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ سمجھتے ہیں آپ خلیفہ بنا جاؤ کہ میں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن ات رکوکم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے اللہ کی رسول علیہ السلام تمہیں چھوڑ کے گئے تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا میں بھی نہیں کروں گا اور اگر ہو چکا تھا فیصلہ من کنتو مولا میں تو پھر کیوں یہ کہتے اس سے پتا چلا کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز لفظِ مولا سے اپنی خلافتِ بلا فصل کو نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی اس سلسلہ کے اندر آپ نے کوئی استدلال کیا اب وقت کے اختصار کے پیش نظر آئیمہ اہلِ بیعت میں سے حضرتِ حسن مسننہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن بن امام حسن حضرتِ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرتِ امام حسن جن کو حسن مسننہ کہا جاتا ہے حسن بن حسن ان کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا یہ تاریخِ دمشق ہے جلد نمبر تیرہ اور اس کے ساتھ ہی تفسیر میں سے تفسیر ہے روح المانی روح المانی اور اس کے اندر دونوں میں یہ بات موجود ہے ایک سے میں آپ حضرت کے سامنے پڑھ دیتا ہوں روح المانی جو ہے اس کی جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر دو سو چھاسی ہے اور سورہ مائدہ ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہے اور ساری باحث کئی صفحات پر من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو یہ علماء کے لئے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ تفصیلات اس میں موجود ہیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر چھاسٹھ ستہ سٹھ اور ادھر ابن آساکر کی جلد نمبر تیرہ ہے یہاں سند کے ساتھ لکھا ہے سند یہ ہے راوی فضائل بن مرزو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسن سے سنا حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوما ان سے سنا کب سنا سالہ راجلون جبکہ ان سے ایک بندہ سوال کر رہا تھا ایک بندہ سوال کر رہا تھا کیا اسی موضوع پر علم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنتو مولا ہو فعالی مولا ہو یعنی وہ بندہ یہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیوں خلافت راشدہ اور تین خلافہ پہلے اور چوتھے پھر مولا علیہ یہ کیوں ہے جبکہ انہیں روافظ اپنی بات پہنچا چکے تھے کہ من کنتو مولا ہو فعالی مولا ہو اس میں فیصلہ ہو چکا تھا یہ سائل نے پوچھا کس سے امام حسن مسنہ یا حسن بن یہاں پر ادھر سائل نے سوال کیا اور ادھر یہ اس کو پھر کیچ کر رہے تھے ریپورٹ بنا رہے تھے تو جتنی ہم نے تقریر کی یہ اسی جواب کی پیش نظر کی یعنی خاکہ سارا اس کے پیش نظر بنایا کہ ہم اس حدیث کے دشمن نہیں ہیں یہ حدیث ہمارا ایمان ہے تو امام حسن بن حسن نے بھی یہی کہا جب اس قائل نے کہا کہ کیا یہ سرکار نے نہیں فرمایا کالا لی بلا کیوں نہیں سرکار نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر یہ تین خلفاء پہلے کیوں آئے آپ نے فرما واللہ لو یعنی بے ذالے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامارت والسلطان لَأَفْسَهَا لَهُمْ بِزَالِكَ کا خدا کی قسم حدیث برحق ہے لیکن اگر لفظ مولا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت امیر ہونا مراد لیا ہوتا سلطان ہونا مراد لیا ہوتا خلیفہ ہونا مراد لیا ہوتا مولا علی رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے تو پھر لَأَفْسَهَا لَهُمْ بِزَالِكَ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں فرماتے پھر ایسا لفظ کے جس کے دس بیس مانے ہیں مختلف جہاد سے وہ لفظ پھر کیوں بولتے اتنی بڑی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لَأَفْسَهَا لَهُمْ بِزَالِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَانَ أَنْسَهَا لِلْمُسْلِمِينَ سرکار تو سارے جگڑے ختم کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ تھے لَقَالَ اگر یہ مقصد ہوتا تو امام حسن بن رسل کہتے سرکار تقریر یوں کرتے کیسے لَقَالَ یَا ایُّهَا النَّاس حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اب یہ ان کا ہی مقام ہے کہ وہ اس کی اس طرح وضاحت کر سکیں کہنے لگے کہ اگر غدیر کے مقام پر خلافتِ بلا فصل کا فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو یوں فرماتے يَا ایُّهَا النَّاس حَذَا وَلِيُّ اَمْرِكُمْ یہ علی تمہارے ولی اور عمر ہیں ولی اُمْرِكُمْ وَالْقَائِمُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ میرے بعد یہ تمہارے پاسبان نگاہبان یہ تمہیں سنبھالنے والے ہیں فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَتِعُوا ان کی بات سنتے ہی اطاعت کرنا یہ لفظ ہونے تھے اور تم منکن تو مولا سے یہ بلانا چاہتے ہو حدیث برحق ہے لفظ برحق ہے مگر جو یہ بطلب نکال رہے ہیں کالے کالے یہ جھوٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے اور کہا کہ وَاللَّهِ اگلی بات یہ بھی مولا علی کے پوتے کی حیثیت سے وہ بتا رہے ہیں جیسے وہ غصے میں آگے ابنِ قبعہ کے سامنے بسرہ میں تو امام حسن بن حسن نے کہا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِخْطَارَ عَلِيًّا لِحَازَ الْأَمَرْ خدا کی قسم ہے اگر اللہ تعالی نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا وَجَعَلَهُ الْقَائِمِ الْمُسْلِمِينَ مِمْ بَادِهِ سرکار کے بعد انہیں امت کا رکھوالا بنایا تھا سُمَّ تَرَقَ عَلَى عَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ جان کے پھر علی خلیفہ نہ بنتے کہ رب نے بنایا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو بنایا ہو اور پھر علی پیچھے ہٹ جائیں اور اوروں کو کہیں کہ تم خلافت کرو لَكَانَ عَلِيٌ اَوَّلَ مَنْ تَرَقَ عَمْرَ اللَّهِ وَأَمْرَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کہنے لگے پھر تو علی وہ پہلے ہوں گے جو اللہ کے بھی نافرمان ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی نافرمان ہیں اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا اور انہوں نے خلافت لی نہیں اور یہ منتظر رہے چوتھے نمبر کے یہ حسن بن حسن مولا علی کے پوتے کا امام زین العابدین کی ہم منصب کا یہ فیصلہ ہے کہا کہ پھر تو یعنی یہ جو ہمارا بیانیاں ہے کہ عید غدیر منانے والے مولا علی کو عذیت دے رہے ہیں کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور بقول روافظ تقیہ کر کے بیٹھے رہے جو ان کی ایک گھڑی ہوئی چیز ہے ہم ہیں علی والے کہ جس کی وجہ سے امام زین العابدین بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں اور حسن بن حسن بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ بات ہو رہی ہے صرف حدیث غدیر پر اب عید غدیر کی علیدہ باری ہے کہ یہ کب سے شروع ہوئی اور پھر اس پر آگے کیا مفسدات آتے ہیں یہاں پر عید غدیر شروع کیسے ہوئی اس پر میں لمبی چوڑی باس نہیں کرتا صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں روافض کے لیے بھی اور مترفضہ کے لیے بھی دو حوالہ جات القامل کے اندر امام ابن الاسیر نے لکھا القامل فی التاریخ جلد نمبر سات یہاں دو سو اسی صفحہ ہے وَفِيهَا فِي السَّامِنْ عَشَرْزِ الْحَجَّةِ أَمَرَ مُعِزُّ الدَّوْلَةِ بِإِذْهَارِ الزِّينَةِ فِي الْبَلَدِ وَأُشْئِلَةِ النِّیرَانِ بِمَجْلِسِ شُرْطَةِ وَأُزْهِرَ الْفَرْهُ وَفُتِحَتِ الْأَسْوَاقُ بِاللَّلِ کَمَا يُفْعَلُ لِيَا لِلْعِيدِ فَعَلَ ذَلِكَ فَرْهَمْ بِعِيدِ الْغَدِيرِ یعنی غدیرہ خُم یہ پورا کھرا پہنچ گیا ہے وَدُورِ بَتْ دُوَادِب وَالْبُوقَات وَقَانَ يَوْمًا مَشْهُود امام زہبی کی الْعِبَرْ فِي خَبْرِ مَنْ غَبَرْ جلد نمبر ایک یہ جس سال کا ذکر ہو رہا ہے تاریخ میں یہ ہے تین سو باون ہجری تین سو باون ہجری میں کیا کچھ ہوا تو امام عبر الاسیر کہتے ہیں کہ تین سو باون ہجری میں عیدِ غدیر کی بنیاد رکھی گئی حدیثِ غدیر تو زبانِ رسالت سے ہے مگر عیدِ غدیر یہ اس رافضی معزد دولہ کے حکم سے ہے اور یہ فرق ہے حدیثِ غدیر میں اور عیدِ غدیر میں یہاں لکھا ہے کہ معزد دولہ نے حکم دیا کہ شہروں میں چراغاں کرو اور سجاوٹ کرو خوشی کا اظہار کرو راتوں کو بھی بازار کھولے گا ہے جس طرح کے عید کی راتوں میں کھولے جاتے ہیں یہ کیوں ہوا فَضَالِكَ فَرْحَمْ بِعِدِ الْغَدِیرِ یعنی غدیرہ خم اور پھر اس میں باجے بجائے گئے اور تفلے سرنگیاں یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا یہ آغاز ہے عیدِ غدیر کا تو یہ سوچنا چاہیے یہ جو نئی سواریاں ہیں نئے شوکین ہیں عیدِ غدیر کے کہ یہ شروع کس نے کی اور کس مقصد کے لیے کی اور ساتھ امام زابی نے جو لکھا اس میں یہ ہے وَفِيهَا يَوْمُ سَامِنَ شَرْ ذِلْحِجَّةَ عَمَلَةِ الْرَافِدَةُ عِيدَ الْغَدِیرِ عَمَلَةِ الْرَافِدَةُ عِيدَ الْغَدِیرِ غدیر خم کہ روافض نے یہ عید جو ہے وہ شروع کی اس بنیاد پر عیدِ غدیر کا پس منظر دو کتابوں سے میں نے مکمل کھرا وہاں تک پہنچایا کہ یہ روافض کا ایک تہوار ہے چلو ویسے تہوار کوئی جیسا بھی ہو لیکن یہ تہوار اسلام پر ایک حملہ ہے اور چھوٹا حملہ نہیں بہت بڑا حملہ ہے اس کا تذکرہ اشیعت علمات کے اندر شیخ عبدالحاق مدے سے دیلوی نے بھی کیا اور دوسری طرف سے اس سوائق کے اندر ابن حجر انہوں نے بھی اس حملے کا ذکر کیا کہ اثرات کیا مرتب ہوتی ہیں عیدِ غدیر منانے کی وجہ سے یعنی بندہ اگر سنے تو کانوں کو ہاتھ لگا اور شیخ عبدالحاق محدث دیلوی جیسا بندہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو حب علی کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کا پس منظر بیان کیا کہ یہود اور نصارہ وہ جو دونوں بڑی آپ پوزیشنیں ہیں مسلمانوں کی ان کے ہاں کچھ نہ بچا کتابیں بگ گئیں آیتیں بدل گئیں ان کا اولین مقصد یہ ہے کہ ایسا ہی ہم مسلمانوں کو بھی ثابت کریں کہ مسلمانوں کے پاس بھی اصلی کوئی چیز باقی نہیں نہ ان کا قرآن اصلی ہے معاذ اللہ نہ حدیثیں اصلی ہیں یہ ان کا موقف ہے اور یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے میں حمایت عیدِ غدیر سے ملتی ہے ابھی میں عبارت پڑھوں گا پہلے میں خلاصا ذکر کر رہا ہوں کہ عیدِ غدیر کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا روافض کے بقول اعلان کر دیا اور اعلان بھرے مجمع میں کیا اور بھرے مجمع کہ کچھ دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ربی روال شریف میں وصال ہوا ذو الحج کے بعد محرم سفر آگے ربی ربی روال شریف میں وصال ہو گیا تو وصال کے بعد اب یہ تو تیزدہ حقیقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اجمع ہوا صحابہ کا اجمع سارے صحابہ اب جس وقت یہ کہتے ہیں کہ خلافت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آگے واقع میں کیا ہے کہ اجمع ہے صحابہ کا خلافت سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تو معاذ اللہ یہود اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ امت پورا سال بھی اس نے نہیں گزارا کہ اپنے نبی کا فیصلہ تیسرے مہینہ ہی بدل گئے اور بدل بھی سارے گئے کیونکہ سب نے بیعت کی اور پھر روافض نے کہا ادھر سے کہ صرف تین بندے ہی مسلمان رہے گئے یا چار یا پانچ اب ادھر خلافت سیدھی کے اکبر خلافت بلا فصل امت کا اجمع ہے پہلوں نے کیا پچھلوں نے مانا اور اس اجمع کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور جب اسے چھوڑا جائے اور ساتھ عیدِ غدیر کو مانا جائے تو پھر معاذ اللہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت تو یہود نے سارا سے بھی گئی گزری ہوئی کہ نبی مجمع عام میں ان کا فیصلہ کر کے گئے اور انہوں نے وہ فیصلہ یکسر بدل دیا یعنی سرکار پر بھی معاذ اللہ بات جاتی ہے کہ ایسی تربیت کی تھی لوگوں کی صحابہ کی کہ معاذ اللہ وہ اتنا واضح اعلان سرکار کا آگے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے سارے یہ یہودیت کو سپورٹ ہے یہ نصرانیت کو سپورٹ ہے یہ عیدِ غدیر اسلام کی پوری عمارت پر حملہ ہے یہ عیدِ غدیر قرآن پر حملہ ہے یعنی جب یہ وہ اپنی طرف سے ثابت کریں کہ یہ اعلان ہوا تھا تو اب یہود سرہ کہیں گے جو اعلان نہیں بچا سکے قرآن کیسے بچائیں ان سب نے اپنا کوئی برایا ہوا گھڑ گھڑ کے یہ حدیثیں ساری گھڑی ہوئی ہیں تو عیدِ غدیر اگر برحق مانو تو پھر اسلام تو ایک فیصد بھی پیچھے نہیں رہتا عید بچاتے بچاتے یہ وجہ ہے کہ شیخ عبدالحق مدے سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عیدِ غدیر کے قریب مت جانا یہ عیدِ غدیر ایک بہت بڑی سمشیر ہے اسلام کے خلاف یہ ہماری اسلاف لکھ گئے اب میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جرد نمبر چار ہے اشیعت علمات کے اندر اور یہ ساری کتابیں ہمارے درسِ نظامی میں بھی ہیں تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے مدرسین سے اساتزہ سے کہ جب دیکھ رہے ہو کہ بہت بڑا کمہ ہے اور بندے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں تو زبان تھوڑی سی حالات ہو خطبہِ جمعہ میں درسِ قرآن میں یعنی اکثر بلکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گھپ کیسے ہوتی ہے کہ جو گلہ ہے تو دڑال کیسے ہو یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ پیچھ اٹھو پیچھ اٹھو یہ عیدہ غدیر کے پردے میں کمہ ہے تو ادھر سے گالیاں پڑھیں گی روافظ کی طرف سے تو گالیوں سے بچ جاؤ گھڑپ ہوتی ہے تو ہو جاؤ تو یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے تو اس واسطے گزارش ہے کہ ان کی گھپ نہ دیکھو اپنی بھی پھر ہو جائے گی معاذ اللہ تو اشیعت علمات کے اندر یہ الفاظ ہیں صفحہ نمبر چھ سو ستر اب فرض ہے اگر یہ لفظ کوئی پڑھ کے اور پھر بھی عیدہ غدیر کے خلاف تقریر نہ کرے بہکی از امام ابی حنیفہ اوردہ است امام بہکی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ گفت اصل اقیدہ شیعہ تدلیل سحابہ است رضی اللہ تعالیٰ نہوں اینی اصل کوئی مولا علی سے پیار نہیں ہر وہ فنکشن یہ کریں گے جس سے صحابہ کو معاذ اللہ گمراہ ثابت کیا جائے یہ اس حدیث غدیر کے تحت وہ لکھ رہے ہیں اور روافظ صحابہ کو معاذ اللہ صرف گمراہ ہی نہیں مانتے کافر بھی مانتے ہیں معاذ اللہ وقاضی ابو بکر باکلانی گفتہ کہ درانچ رفتان روافظ بدان ابتال دین اسلام است یعنی یہ جو من کنتو مولا فعلی المولا سے روافظ جو مطلب لے رہے ہیں چلو صرف فضائل مولا علی کی بات کو کرتا تو کوئی بات نہیں تھی کہ ایک صحابی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے لیکن یہ کیا ہے ہمارے عائمہ لکھتے ہیں کہ یہ ابتال دین اسلام است سارے دین اسلام کو باطل کرنا ہے باتمام مکمل جڑوں تک زیرا کے چونکتمان نصوص وظلم و افتراء و قذبِ ایشان در دل احکامِ اسلام بغرزِ نفسانی عزیشان واقع شود کہ سن کے سرکار کا فرمان پھر خلافت خود لے لی ان کے بخور تو جو اتنی بڑی نص کو چھپا سکتے ہیں وہ باقی دین بھی پھر چھپا سکتے ہیں اس بنیاد پر یہ ابتال دین اسلام ہے وظلم و افتراء و قذبِ ایشان در اول حکامِ اسلام بغرزِ نفسانی عزیشان واقع شود یعنی اگر یہ مفہوم مانے تو پھر یہ سب کچھ ماننا پڑے گا صحابہ کے لحاظ سے اور پھر کیا ہوگا دیگر حرچِ از احادیث و اخبارِ ایشان مروی شدہ جتنی پھر باقی روایتیں ہیں باطل باشن سب باطل ہوں گی پھر ہر حدیث ہر آیت بلکہ این منقصت راجے بحضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می گردد کہ در صحبتِ و ای چنی برامدن کہ یہ تو پھر لوٹ کے بعد سرکار کی طرف جائے گی کہ ماذا اللہ آپ کی صحبت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ایک سال بھی پورا دین اسی طرح نہیں رہنے دیا اور بدل دیا جبکہ حقیقت کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما لَنْ يَزَالَ عَمْرُ حَذِي الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمَةِ فرما وہ اور تھے جو آیتیں بیچ گئے میری امت اس دین کو لے کے قیامت تک صحیح سلامت جائے گی تو سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ کس زہر پر انہوں نے مٹھاس لگائی ہوئی ہے یعنی جو ایجنڈا یہود کا ہے نصارہ کا ہے اس ایجنڈے پر حب علی کا کی پان چڑھائی گئی ہے مٹھاس لگا دی گئی ہے کہ اب جو رد کرے گا اسے کہ یہ بغز علی والا ہے اور بغز علی کے تانے چھوٹے نہیں بڑے بڑے دھیر ہو جاتے ہیں جو بچتا ہے تو کیوں غلام حافظ الحدیث ہی بچتا ہے یعنی تانے کھا کے بھی پھر بھی سینہ تان کے کھڑا رہے کہ اگر ہزار دیا ہے تو کروڑ تانہ دو ہم ہیں حب علی والے اب دیکھئے یہاں جو لفظ امام ابن حجر نے بولے وہ بھی قبل غور ہیں اور بڑے اہم ہیں ان الفاظ کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ جو حدیث غدیر کے لحاظ سے معاملہ چل رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے یہ لفظ انہتر صفحے پر ہیں اور میں ناکل ہوں میں ناکل ہوں لیکن قائل ہوں حوالہ میرے پاس ہے کیونکہ انہوں نے ہر ہر لفظ کی جا کے شکایت لگانی ہے حدیث غدیر میں ہمیں چیر کے رکھ دیا یہ انہتر صفحے پر لکھا ہے کہ ان کا نقصان دین کو یہود و نصارہ سے زیادہ ہے اور وہی امام ابو بکر باکلانی کا قول ذکر کیا یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ من کنتو مولاہ فالیون مولاہم خلافت علی کا فیصلہ ہو چکا تھا اگر یہ ان کی بات مان لی جائے تو پھر کیا ہوگا کہتے ہیں ابتالا لیل اسلام رأسا سرے سے اسلام باطل ہو جائے گا لینہو ازا امکنا اجتماعوہم علاقت من لن نصوص ہے کہ جب سارے سے آبا اے ٹو زیڈ بشمول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ہو جگیا کہ ایک نص بھی سرکار کا فرمان سارے مل کے چھپا گئے تو پھر باقی کیا بچ سکتا ہے اور یہ چھپانا عید غدیر کے موقع پہ لازم آ رہا ہے حقیقت میں نہیں اجماع صحابہ کہ مولا علی چوتھے ہیں اور اجماع صحابہ کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور اس میں مولا علی بھی شامل ہے اس اجماع میں تو امام ابو بکر باقیلانی کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات مانیں تو کیا ہوگا کہ ساری جماعتیں سے آبائی سرکار کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں سرکار ایک بندے کو خلافت دے گئے ہیں وہ اس کو نہیں دیتے اور کو دیتے ہیں تو اگر ایک بار بھی ایسا ثابت ہوا تو پھر ان کے ہاتھوں قرآن کیسے ثابت ہوگا حدیثیں کیسے ثابت ہوں گی اس واسطے یعنی اس کو آسان نہ لیا جائے ابھی سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے کہ یہود و نصارہ یہ وجہ ہے کہ یورپی یونین ان کا نام لیتی ہے ساتھ کہ قادیانیوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے چونکہ دین کی جڑے کاٹنے کے لحاظ سے ان کو یہ برابر کا فائدہ دیتے ہیں اب یہاں بات کو سمیٹھتے ہوئے حدیث کے جو بعد کے الفاظ ہیں ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ یہاں مولا سے مراد خلافتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نہیں ہے من کنتو مولا ہو فالیون من کنتو مولا ہو فالیون من کنتو مولا ہو فالیون سارے نرے لگاؤں من کنتو مولا ہو فالیون فالیون مولا ہو فالیون مولا ہو اب یہاں بعد والے جو الفاظ ہیں بعد والے اس الفاظ کیا ہے اگرچہ سند کے لحاظ سے ان کی پہلے الفاظ جیسی حیثیت نہیں لیکن وہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے وہ کہا ہے اگر مولا کا معنی متصرف فی الامور لینا ہے تو پھر ولا کا معنی بھی تصرف فی الامور لینا تو تصرف فی الامور لیں تو بعد والے کا ترجمہ کیا بنے گا بعد والے کا ترجمہ یہ بنے گا اللہم والے من کانا فی تصرف فی رب پیار کر اس سے جو مولا علی کے تصرف میں ہے وآد ملم یکن کذالے کا اور عداوت کر اس سے جو مولا علی کے تصرف میں نہیں ہے تو اس میں تو حدیث مواقبل سے ہی ٹکرا جائے گی یعنی تصرف والا معنی اگر لیں گے تو پھر ولا میں بھی وہی معنی کرنا پڑے گا اگر محبت والا لیں گے تو پھر یہ معنی ہوگا رب اس سے بھی پیار کر جو علی سے پیار کرتا ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اب جس وقت تصرف الامور کے لحاظ سے مانا کریں گے تو پھر جا کر مطلب جو ہے وہ ہوگا کہ اے اللہ تو اس کے لحاظ سے اپنا تصرف استعمال کر جو علی کے تصرف میں ہے اور اس کے لحاظ سے نہ کر جو ان کے تصرف میں نہیں ہے تو اس لحاظ سے اللہ پر احکام مرتب ہوں گے کہ رب زلجلال کی علوہیت بھی اس وجہ سے متحصر ہو جائے کہ رب زلجلال اپنے اختیارات استعمال تب کر سکتا ہے جب کسی پر مولا علی کے مانے جائیں اگر نہیں مانے جائیں گے تو پھر اللہ کو بھی رکا جا رہا ہے کہ تم اس میں اپنا تصرف نہ اختیار کرو تو اس طرح یعنی جو بعد والے الفاظ ہیں وہ اعلانیہ طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے تصرف الامور والا تو پھر نہ توحید کا عقیدہ بچے گا نہ رسالت کا عقیدہ بچے گا اور اس سے مکمل طور پر جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور منشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر آن چائے گی اب یہاں پھر مانا کیا کرنا ہے اور یہ بات بھی ایک اور حوالے سے یعنی جو میں نے کہا کہ شریک فر رسالت اور شرک فر رسالت لازم آئے گا وہ بھی مستقل ایک کتاب ہے جس کے اندر اس کے سارے دلائل جو ہیں وہ لکھے ہیں نحج السلامہ فی مباحث الامامہ امام شہاب الدین حسینی الالوسی انہوں نے صفحہ نمبر ایک سو اکامن پر اس کی وضاحت کی اور مانا پھر کیا کرنا ہے یہ الرعود الانیق کی اندر الفاظ ہیں مانا یہ کرنا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ انسار سے بھی پیار کرے تو ایسے ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں اب اس لحاظ سے کسی طرح کا کوئی سکم نہ آیات کے لحاظ سے نہ حدیث کے لحاظ سے کہیں بھی لازم نہیں آئے دوسری جگہ مثلا کوئی وہ کہتے ہیں اس کا معنی مولا لے لو اور مولا کا معنی ولی لے لو تو اس میں تو پھر جا کر یہ لازم آئے گا کہ اللہ کو امیر المومنین کہا جائے جبکہ اللہ خالق المومنین ہے امیر المومنین اللہ کے بندوں کا شعبہ ہے اور بندوں کا عوضہ ہے انما ولیكم اللہ ورسول والذین آمن تو اگر یہاں پر مولا سے مراد ولی لے کر پھر اس کو لینا ہے آگے مولا علی تو سرکار یہ فرما کے گئے ہیں کہ عثمان تم وہ ہو انتا ولیی فر دنیا والآخرہ تو ولی کا تو اطلاق ان پہ بھی کیا گیا ہے اور پھر اللہ پر ہو رہا ہے اور معنی تم کرتے ہو کہ ولی کا معنی کرنا ہے خلیفہ بلا فصل ولی کا معنی کرنا ہے امیر المومنین تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ مومنین کا خالق ہے مومنین کا امیر نہیں امیر مومنین کا بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام ہیں آخری بات کہ یہ پھر خصوصیت کیسے بنے گی خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیسے بنے گی یعنی من کنتو مولا ہو فالی مولا ہو خصوصیت تو ہے مولا علی کی تو خصوصیت کس لحاظ سے ہے اس کا جواب جو ہے نحج السلامہ فی مباحث الامامہ سفر نمبر ایک سو باون پر انہوں نے دیا وَأَمَّا وَجْوْ تَخْسِيص الْإِمَامِ بِذِّكْر جو خصوصی طور پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا یہاں محبت کے لحاظ سے اس موقع پر مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُنْ مَوْلَاهُ یعنی شیعہ کہیں کہ اگر خلافت نہیں تو پھر ان کا نام خاص کیوں لیا سب سے ہی محبت ہوتی ہے اور محبت چاہیے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی طور پر ذکر کیوں کیا ایک وجہ تو گزر گئی جو شان ورود کے لحاظ سے تھی کہ جن کے لحاظ سے شکایت تھی انہی کے لحاظ سے ذہن صاف کرنے تھے لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر وضاحت کی اور دوسرا بڑا اہم نکتہ ہے اور یہ بھی بریلوی ہی بیان کر سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے درمیان ہونے والے اختلافات دیکھ رہے تھے کہ ایسا اختلاف پہلی تین خلافتوں میں نہیں ہوگا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کے دو دھڑے بن جائیں گے تو یہاں ضرورت ہے کہ محبت کا درست دیا جائے یہ لکھا ہے فَلَمَّا عَلِمَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِن وَقُوعِ فَسَادِ وَالْبَغْيِي فِي خِلَافَتِهِ وَإِنْكَارِ بَعْدِ النَّاسِ اِمَامَاتَهِ بَعْدِ النَّاسِ اِمَامَاتَهُ جب سرکار جان رہے تھے کہ ان کی خلافت کے دوران فساد ہو جائے گا اور کچھ لوگ ان کی امامت خلیفہ ہونے کا بھی انکار کر دیں گے تو پھر سرکار نے یہ آخری موقع پر اس مجمع میں یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کی محبت کا خصوصی طور پر تذکرہ کر کے جاؤں چونکہ پہلے تین خلافہ کے لحاظ سے تو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ وہاں تو ویسے ہی سب ان کی محبت سب کو ہوگی یہاں جا کر چونکہ اختلاف ہو جائے گا تو یہاں ضرورت ہے کہ ان کا بطور خاص محبوبیت کا مقام بیان کیا جائے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتو مولاہو فہاز علی مولاہو اللہ تعالی ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا فاروقعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک اہم موضوع پر سیمینار ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ چودہ اگست کا پروگرام ہے فیاض وٹو صاحب کی قیادت میں اور پھر اکیس اگست کو شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں مرکز کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوگی اور اکیس اگست کو ہی حضرت اکدس حضرت پیر سید محمد مذر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی کا عرص بھی ملایا جائے گا یعنی رات کے وقت مغرب کے بعد یہ اجتماع ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے سات ستمبر کو جو تاریخی دن ہے مرضائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا تو سات ستمبر کو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز میں ہوگی وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين